مجھے مجھے امید ہے کہ جو بھی گھر پر بھی اس وقت ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں مزے مزے کی جو ہے آج بھی افتاری کے جو ہے تیاریاں ہو رہی ہوں گی ایک اور بات بھی میں آج آپ سے کرنا چاہوں گی میرے کالرز بھی جب ہمیں کال کرتے ہیں ایک تو میرے پاس ایک پکچر ہے اپنے کالرز کے لیے جو میں ان کو دکھانا چاہوں گی جس کا آپ نے انوان تجویز کرنا ہے دوسرا مجھے آپ نے بتانا ہے کہ ابھی تک آج پندرمہ رمضان ہے کتنی افتاریاں یا کتنی سہریاں آپ نے گھر سے باہر کی ہیں اور پھر مجھے بتائیے گا کہ آج کل جو ہے ایور بہت خوش ہوئی اس دفعہ اپنے لیے بھی اپنی فیملی کے لیے بھی اور اپنے دوستوں کے لیے کہ ہم نے ابھی تک ایک افتاری یا ایک سہری بھی جو ہے وہ گھر سے باہر نہیں کی اور I can only tell you کہ اب کتنے پیسے بچاتے ہیں اسے سے جو ہے آج ایک بہت مبارک واقعے کی طرف میں چلتی ہوں آج حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی قیومہ ولادت بھی ہے تو سب سے پیارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی پیارے جو کہا جاتا ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ج جب اپنے سجدے میں جاتے تھے اور وہ ان کی پیٹ پیٹ مبارک پہ بیٹ جاتے تھے تو وہ اپنا سجدہ جو ہے وہ طویل کر لیتے تھے کیونکہ ان کا دل نہیں کرتا تھا کہ وہ جو ہے اتنے انہیں پیارے تھے کہ انہیں اس وقت جو ہے اپنی پیٹ سے اتار دیں اور کہا جاتا ہے کہ جو جنت میں جو جو جوانوں کے سردار ہوں گے وہ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ ہوں گے تو انہی کا ایک پیارا سا واقعہ جس سے ہم بھی کچھ سیکھ سکتے ہیں میں آپ کے ساتھ آج شیئر کرتے ہوں ایک دفعہ حضرت 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 علیہ نے مدینہ کے ایک باغ میں جو ہے واک کر رہے تھے اور وہاں پر انہیں ایک حبشی غلام اور ایک کتہ جو ہے وہ نظر آئے تو وہ جو حبشی غلام تھا اس کے پاس ایک روٹی تھی اور وہ ایک نوالہ خود کھاتا تھا اور ایک نوالہ جو ہے وہ اس کتے کو کھلا دیتا تھا اسی طرح دیکھتے دیکھتے اس نے جو ہے وہ پوری روٹی جو ہے خود میں اور اس کتے میں بانٹ دی تو حضرت حسن حضرت علیہ نے اس کے پاس کہہ روٹی نے کہا کہ تم نے جو اپنی اس خوراک میں اپنی روٹی میں جو ہے کتے کو شریک کیوں بنایا تو جواب دیا اس غلام نے کہ جب بھی میں اس کتے کی طرف دیکھتا تھا تو میری نظر جو ہے وہ شرم کھا جاتی تھی کہ وہ بھی بھوکا ہے اور میں بھی بھوکا ہوں تو کس طرح میں اس کے سامنے جو ہے زیادہ روٹی کھا جاؤں اور اس کو میں کچھ نہ دوں تو حضرت حضرت رضی اللہ نے اس سے پوچھا کہ تمہارا جو مالک ہے وہ کون ہے تب غلاموں کا دور تھا لیکن تمہارا مالک کون ہے تو انہوں نے نام لیا اس شخص کا جو ان کے مالک تھے اور کہا کہ یہ میرے مالک ہیں تو انہوں نے کہا کہ میں تم یہی پہ بیٹھو تمہیں میری قسم ہے کہ تم یہی بیٹھو میں تھوڑی دیر میں واپس آؤں گا اور مجھے تم سے بات کرنی ہے تو وہ آگے چلے گئے اور جو اس کا مالک تھا اس سے ملے اور واپس جب آئے تو اس غلام کو کہا کہ میں نے تمہیں خرید لیا ہے تو اس غلام نے کہا کہ اب خدا کے بعد جو ہے میں آپ کی ساری باتیں مانوں گا تو آپ جو کہیں گے میری پوری زندگی جو ہے وہ میں نے آپ کے نام کر دی ہے تو میں وہی کروں گا تو حضرت حسن رضی اللہ نے اسے کہا کہ میں نے تمہیں آزاد کیا اور کہ جس جگہ پر تم بیٹے ہو جو یہ زمین ہے یہ بھی میں نے تمہارے ہی نام کر دی صرف اس کا ایک اچھا دل دیکھ کر جو کہتے ہیں کہ اسلام میں سب بھائی بھائی ہیں تو اس کا صرف یہ مطلب نہیں کہ آپ سب کچھ جو ہے صرف نام کے بھائی رکھیں انہیں کوئی کسی سے برتر نہیں کوئی کسی سے کمتر نہیں رنگ پہ آپ کی کاسٹ پہ یہ چھوٹی موٹی چیزیں جو ہم نے دنیاوی ایک ڈیفرنسز بنا لیا ہیں یہ کچھ ماتر نہیں کرتا اگر ایک انسان مسلمان ہے اور آپ مسلمان ہیں تو وہ آپ کا بھائی اور آپ کے اوپر فرض ہے کہ جو آپ کی استطاعت میں ہے جو آپ کر سکتے ہیں جتنا آپ کو اللہ تعالی نے دیا ہے اس کو آپ بانٹیں آپ آگے اس کو اگر آپ کے پاس بہت خوش ہے اور آپ خوش ہیں اور آپ مطمئن ہیں اور آپ کے پاس اتنی حمت اور طاقت ہے کہ آپ کسی اور کو خوش اور مطمئن کر سکیں تو یہ ضرور کیجئے گا تو جیسے میں افتاریوں کی بات کر رہی تھی کہ اگر آپ باہر جا کے ایک افتاری پہ چھے سو سے لے کے پندرہ سو دو ہزار روپے تک کی آج کل جو ہے ایک بندے کی افتاری ہے بھائر تو آپ سوچیں کہ آپ کتنے لوگوں کی افتاری کرا سکتے ہیں صرف ان پیسوں میں تو ایک اچھا سا واقع ہے ایک اچھی سی بات جو ہے ہم نے آج کے میسج میں آپ کو سنانے کی کوشش کی ہے میں آج کے گیس سے ناؤنس کرتی چلوں ہمارے ساتھ ہوں گے میاں نعیم صاحب ہمارے اسٹرولجر نے بتائیں گے ہمیں وہ اس ہفتے کا حال اور بہت سے لوگ مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ ہم نے جو ہے بلایا نہیں ابھی مندے تک تو آج وہ آ جائیں گے جو آپ کے سوالات ہیں آپ ہم سے پوچھئے جو مشکلات ہیں پوچھئے ہم کوشش کریں گے کہ ہم انہیں سالف کر سکیں ہم آپ کو جواب دے سکیں ہمارے ساتھ ہوں گے شیف وسیم بنائیں گے بہت سیسمی فرائیڈ چکن اور کیوکمبر لیمینیڈ ڈرنک کتھی تھنڈی سی ڈرنک دماغ میں آتی ہی نا کھیرا اور لیمینیڈ اور ڈرنک تو یہ تو بڑی جو ہے آپ کی افتاری سپیشل ہونے لگی اور ساتھ میں ہوگا سیسمی فرائیڈ چکن اور ہمارے ساتھ ہوں گی دکٹر آتفا شویب جو کہ پروفیسر آف پیثالوجی راول پینڈی میٹیکل کالج ہے ان کا انٹرڈکشن میں آپ سے دوبارہ کراؤں گی بات آج ہم کریں گے ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک کے بارے میں اور وہ ہے تھلسیمک کیڈز وہ بچے جن کو تھلسیمیا ہوتا ہے کیونکہ ہمیں پتہ ہے اس کا کوئی بھی الاج نہیں ہے اور ایک ایوریج لائف سپین جو ایک تھلسیمک کیڈ کا ہے وہ پندرہ سال تک کا ہے وہ بھی اگر اس کی پرابر کیر کی جائے پاکستان میں کیونکہ ہمارے پاس پرابر کیر الاج یہ سب کچھ نہیں ہے تو یہ لائف سپین اور بھی کم ہو جاتا ہے تو ہم بات کریں گے کیسے اوائیڈ کیا جا سکتا ہے اس طرح کی پیدائش پبی کے جس میں تھلسیمک بچے ہوں یا کونسے پرکوشنز جو ہیں وہ لیے جا سکتے ہیں یا کیا جو ہے ان مسائل کا حل ابھی تک پاکستان میں ڈھونڈا گیا ہے تو چھوٹی سی بریک لیں اس کے بعد واپس آتے ہیں اور اپنا شو سٹارٹ کریں میں ایک تی مارننگ میں ایک بار پھر خوش آمدید ہمیں جوئن کیا ہے یہاں پہ انہوں نے جن کا ہمیں بڑا شدت سے انتظار ہوتا ہے میاں نعیم صاحب السلام لکھ علیکم السلام کیسے ہیں میں بلکل ٹھیک ہو کیسے جا رہے ہیں آپ کے روزے میرے روزے بہت ٹھیک ٹھیک جا رہے ہیں اور آپ کے بھی رمضان کا نور آتا دکھائی دے رہا ہے بڑا ڈریس ہی ہے بڑی مزے کی کیا ہو یہ بس ٹپٹے کا کمال ہاں نہیں میں وہی کہہ رہا ہوں کہ بہرحال پھر بھی رمضان کے اثرات تو ہوتے ہی ہیں ہوتے ہی ہیں بلکل میری دعا ہوتی ہے ہر رمضان میں نماز تو ویسے پڑھتے ہیں لیکن جو پانچ وقت کی نماز ہوتی صبح سے اٹھ کے عشاء تک کہ کہیں پہ بھی آپ کوئی چھوٹ نہ ہو بیچ میں وہ عادت اگر کسی طرح پکی ہو جائے کہ آپ نے نہیں چھوڑنی نماز ہو والی تو ساروں کو ہی میں کہتے ہوں کہ کوئی ایک اچھی عادت پکڑ لیں ایک جھوٹ بولنا کم کر دیں ٹھیک ہے ویسے ذرا شرمندگی ہوتی ہے روزے میں جب آپ جھوٹ بولتے ہو روزے میں نہیں تعریف کرنی روزے میں کچھ بھی نہیں ہے تو ویسے شرمندگی ہوتی ہے تو ایک دو عادتیں تو بندہ اچھی لگائی لیتا ہے اچھا ویسے کہا جاتا ہے کہ کسی بھی ایسی پریکٹس کوئی ایسی عادت جو ہم نے بنانی ہو اسے چیلیس دن تک کیا جائے تو وہ کافی حد تک کانٹینیو کرتی ہے اچھا تو تیس دن ہی ہو جائے ہیں دس دن بعد میں کر لیں دس دن پریپریشن بھی تو دی نا رمضان کی پریپریشن میں بھی انسان نماز ہیں تو یہ نماز نماز یہ وہ اس کی عادت کافی حد تک رہ جاتی ہے اور باقی رہا رمضان تو رمضان میں تو اپنی ایک خوبصورتی ہے اور خاص کر یہ عبادات کے ساتھ ساتھ بسیکلی بڑا فیسٹیول ہے اور میں اس سال جو دیکھ رہا ہوں اسلامباد کا رمضان اور خاص کر رات کا رمضان یہ میڈل ایسٹ اور سعودیہ کی طرح کا رمضان ہے بلکل سب جاگ رہے ہیں جاگ رہے ہیں اور ایک فیسٹیول ہے سارا تہوار کی طرح سارا سیلیبریٹ ہے کیونکہ وہاں کی زندگی بھی ایسی ہے موسم کی وجہ سے کہ دن میں لوگ سوتے ہیں افتاری کے بعد پھر گھروں سے نکلتے ہیں اور سہری تک بازار دکانیں جگمگاتی ہیں وہ سہری کر کے فجر پڑھ کے پھر سوتے ہیں یہ وہاں کی روٹین ہے اور شاید آپ کو پتا سعودیہ میں تو آفسیز کے ٹائم بھی اسی طرح کے ہی ہے دس یا دو گھنٹے کے ہمارے بھی ایسے ہی کام عزت سے کس نے کرنا ہے یہاں بھی ایسے ہی آلموسٹ ہے تو یہ صورتحال ہے اس لئے یہ رمضان مجھے اس ایکٹیوٹی کے پائنٹ زیادہ سیلیبریٹڈ لگ رہا ہے ایک تہہوار کی سکتے رات کو آپ بارہ بجے بھی باہر نگل دیں آپ کبھی نکلی ہیں گھر پہ گھر سے نکلی ہے ڈیٹ نائٹ ایک دوسرے کے گھر تو ہم افتاریاں گرتے ہیں لیکن باہر نہیں دو بجے کے قریب سب سب جا جائے میں ملکہ حیران ہوا مجھے بچوں سے پتا چلا کہ سہری کے لیے بھی بکنگ چاہیے کیونکہ جگہ نہیں ہے جی ایسا ہی ہے اور کچھ بڑے فیمس سپارٹس ہیں جہاں پہ آپ کو چاہیے اچھا مجھے اس بارے میں ویسے آپ بطائیے کہ ایوریج ایک جو افتاری ہے آج کل بھائر اگر میں ابھی سے پانچ چھ سال پہلے سوچوں تو جب پانچ سو روپے کی افتار ایڈورٹائز کی جا رہی تھی تو تب بھی لگتا تھا کہ پانچ سو پر پرسن اگر کوئی دس لوگوں کی فیملی بھائر جا رہی ہے تو آپ کو سمجھ آ جاتی ہے لیکن اب کوئی سولہ سو پھر پلاس ٹیکس سے کم کی افتاری جو ہے وہ ہے ہی نہیں دیکھیں جو ایک میڈ ایوریج ہے نا ایک عام وہ تقریباً ون تھوزن پلاس ہے ہاں ون تھوزن پلاس میں اس وقت ہے کیونکہ افتاری کا ریٹ زیادہ ہے سہری کا تھوڑا کام ہے اور اس کے بعد جو ایک کچھ خاص پوائنٹ اگر ان میں چلے جائیں تو وہ ٹوزن پلاس پہ ہے پر ہم یہ زائے نہیں کہہ رہے پیسے آپ کو نہیں لگتا کہ بڑے مزے کی بات کی لیکن اگر آپ کو کوئی انوائٹ کر رہا ہو تو انکار نہیں کرنا چاہیے میں نے کہا اس کا گناہ اس کے سر گناہ پھر بھی نہیں ہے کیونکہ یہ ایک بڑی مزے کی بات ہے کہ تہوار پہ انوائٹ کرنا مہمانوازی کرنا توفہ دینا یہ کسی گناہ میں شامل نہیں ہے بلکل ایسا ہی ہے بلکل بہرحال کوئی جوائے تو جانا چاہیے لیکن ایک چیز اور بھی ہے کچھ ایسے سپارٹ بھی ہیں میرا پرسنل ایکسپیرنس میں گیا ہوں کہ جہاں جا کے اگر آپ فیملی کے ساتھ ایک آرڈر پلیس کرتے ہیں سہری کے ٹائم پہ تو وہ کوئی فائیو ہنڈر کی قریب ایوریج کاسٹ کرتا ہے ابھی بھی لیکن سہری کی بات ہو رہی ہے افتاری ایسی نہیں لیکن میں پھر کہوں گی کہ ٹھیک ہے انجوئی بھی کیجئے کرنا چاہیے اور میں بلکہ یہ کہوں گا کہ بچے اور ینگسٹر ان کو بھی لے کے جانا چاہیے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں اسلام کو سیلیبریٹی یا تہوار والی سیلیبریشن نہیں ہے تو وہ احساس ہوتا ہے عیدوں سے ہٹ کے اب رمضان سہری افتاری یہ بھی ایک پورا اسی طرح کی سیلیبریشن میں تو لہذا جانا چاہیے بلکل اس میں بھی جانا چاہیے اور ایک اور میں ریکویسٹ کروں گی یہاں پہ بہت اچھی مومنٹ چل رہی ہیں کچھ انجیوز بھی چلا رہے ہیں ورنہ پرسنلی بھی یہ کر سکتے ہیں کہ آپ دوست جتنے بھی ہیں یا فیملی ہے اگر آپ نے ساتھ افتاری کرنی ہے تو دھیر ساری افتاری اٹھائیے کوئی اولڈ ہومز میں چلے جائیں کوئی ایدی ہومز میں چلے جائیں یہاں جا کے ان لوگوں کے ساتھ افتاری کیجئے اس میں بھی جو دل کا سکون ہے وہ بھی بہت ہے جیسے عبادات کا فیسٹیویٹیز کا ریلیجن تو یہ ہے بھی لیکن یہ بہت زیادہ گیونگ ریلیجن ہے چاریٹیبل ریلیجن ہے تو اس کا بھی جو ہے تھوڑا سو اس کا جو دل کا اتمنان ہوتا ہے یا جتنے آپ اتمنین ہوتے ہیں وہ مزا کسی اور چیز میں نہیں ہم ہمارے ساتھ کالر اچھا میں ستاروں پیانے لگی تھی لیکن بہت سہی ٹائم پہ آپ کی کال آگیا السلام علیکو السلام علیکم سندہ ساتھی کیسی ہیں آپ میں ٹھیک ہوں مجھ سے پتہ ہوں مجھ سے پتہ ہوں مجھ سے پتہ پوچھیں نہیں نبی کو آپ کیسی ہے میں بالکل ٹھیک ہا چلے ساتھی میں آپ کا شو بہت چوک سے دیکھتا ہوں آپ کی شو کے لئے میں جو ہے تو ساڑے آٹھ بجے اٹھ جاتی ہوں کیا کرتی ہوں ساڑے آٹھ بجے آپ کی شو کے لئے میں خاص کروں کیا بات زبردست ساڑے آٹھ بجے اٹھ جاتی ہیں آدھا گھنٹہ کیا کرتی ہیں شو سے پہلے فریش ہوتی ہوں فریش ہوتی ہیں کیا بات فریش شو کے میرا شو تو وجہ بھی تو چاہیے کچھ سوچنے کیلئے کیا بات کرنی ہے کیا سننے کیا سننے اچھا یہ جو میں نے تصویر دکھائی تھی جلدی سے اس کا ٹائٹل دو بتاؤ مجھے اس کا ٹائٹل میں دوں گی لیکن مجھے تلکسک ایچ آدمی کو بہت پیاس لگی تھی اس لئے میں اس کا ٹائٹل آپ کو پشتر میں دوں گی کیونکہ میں پشتر سٹیچنگ ہوں ضرور ضرور کیوں نہیں اس کا ٹائٹل میں پشتر میں یہ دوں گی کہ ہسپٹل تیرہ سویر شربت سریٹول جگ تیرشویرے اب آپ اس کو بتا دیں ہمیں کہ کیا کارنا ہے ٹائٹل بڑا لمبے کہتے ہیں اس کو ہسپٹل لے جو شربت کے ساتھ اس نے جگ بھی پی لیا ہے تو لیکن مزے کا ٹائٹل ہے ٹھیک ہے جی جی سننے صاحب کی آپ اس ٹائٹل کے جو اچھا ٹائٹل دے آپ کو ان کو کیا دیں گی دیکھیں جو اچھا ٹائٹل دے یا نہ دے گفت تو میں نے سب کو دینا ہے لیکن جو سب سے اچھا ٹائٹل دے گا اس کو شاید سب سے اچھا گفت دے دوں ٹھیک ہے اچھا اور سندھا چاہتی میری چوٹی سسٹر آپ کو ناتھ سنانا چاہتی ہے جی جی ضرور سنائیے دارے نبی پر پڑار ہوں گا پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا کبھی تو قسمت کنے گی میری کبھی تو میرا سلام ہوگا جزاک اللہ جزاک اللہ بڑی بڑی پیاری آواز ہے آپ کی چھوٹی سسٹر کی مجھے لگ رہا تھا آپ کی آواز تھی لیکن ہے نا بڑی ایک جیسی آواز ہے نا دونوں کی بہت پیارا بہت پیارا آپ نے گفت کا ویٹ کیجئے گا آپ کو ضرور ملے گا ہم ایسا کرتے ہیں ہم آپ کو بتانا شروع کرتے ہیں آپ کے ستاروں کا حال جی اچھا یہاں میں آج بتاتا چلوں کہ آج جو پلینٹری پوزیشن چینج ہوئی ہے یعنی اس سے پہلے ہم جس موضوع پر بات کر رہے تھے جو وہ تھا جیمنائی جو ڈیکل سائن آج کینسر سٹارٹ ہوئے آج صبح تقریباً ساڑھے چار پانچ بجے سے کینسر سٹارٹ ہو چکا ہے بہت سارے کینسیرین کو جانتے ہیں جی بالکل اس لئے کینسیرین کے لئے یہ منت پورا رہے گا ایکیس تقریباً جولائی تک وہ پورا مہینہ ہوگا اس لئے یہ چینج بتانا ضروری تھا کہ آج وہ زیادہ امپورٹنٹ ہوں گے اور تھوڑا سے میں ان کے بارے میں بتاتا چلوں کہ یہ ایک ایسا سائن ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بڑا ہوملی لونگ کیرنگ کنسیڈریٹ لوگ ہوتے ہیں ہوم لونگ لوگ ہوتے ہیں پیار کرنے والے ہوتے ہیں فیملی لونگ پیپل ہوتے ہیں ان کا رولنگ پلینٹ مون ہوتا ہے چاند اس سے ریلیٹیڈ ہوتے ہیں اس لئے ایموشنل ہوتے ہیں کنسرن ہوتے ہیں سافٹ آرٹیڈ ہوتے ہیں اور حساس ہوتے ہیں یہ ان کا سلسلہ سارا ہے لیکن اگر اس میں ایٹ تی ٹائم آب برد کوئی نیگٹیو پلینٹ آجائے تو پھر یہ لوگ ٹوٹل اپنی اس پرسنلیٹی سے اپوزٹ بھی ہو جاتے ہیں اپوزٹ ہو جاتے ہیں اچھا جہاں پیشنس کیئر کنسیڈریشن ہوگی وہاں ایمپیشنٹ ایریٹیٹ اور پس سے والے اچھا بلکل وہ اپوزٹ ہو جاتے ہیں ہوتا یہ بڑا ریل ہے اچھا اسی طرح اسٹیٹک سینس ان کا بڑا اچھا ہوتا ہے چیزیں ان لگانا سجانا یہ ان کی ایک بڑی کوالٹی ہوتی ہے ہوم میکر خاص کری ہے فیمل خاص کری ہے تو یہ تو تھا کہ کینسر کا نیکسٹ ہم ریگلر اپنا جو سائن ہے ایریس سے سٹارٹ ہوتا ہے اس کی بات کرتے ہیں ایریس کا جو سائن آج جب میں دیکھتا ہوں تو اس میں تھوڑی سی تبدیلی کے سائن بنتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اگر اس طرح کی کوئی پلاننگ آپ کی چل رہی ہے تو بڑا شارٹ پیریڈ لانگ ٹام اگر آپ نے کوئی کام کرنا تو یہ کرنے کا وقت نہیں ہے لیکن اگر کوئی چھوٹی مٹی تبدیلی کرنی ہے تو وہ آپ کر سکتے ہیں کیونکہ اس کی وجہ یہاں اسٹالوجی نہیں ہے بلکہ لوجک یہ کہ ہمارے ہم جو کنسٹرکشن سے لیٹڈ میں ہوں تو گھروں کیلئے جو لبر ہے وہ عید کے قریب بھر جاتی ہے اور پھر اگلا ایک مہینہ آتی نہیں ہے کیونکہ جتنا وہ کماتے ہیں گھر جا کے خرچ کرتے ہیں پھر اسے دگنا ادھار جب بن جاتا ہے اور انہیں دینا لوگ بند کرتے تھے پھر واپس کمانے کے لئے آتے ہیں تو یہ لبر سائی کی ہے ہماری اس طرح کا کوئی لمبا کامت چھیڑیے گا ورنہ آپ کے رشان ہوں گے کہ دھورا عید کہاں گزاریں گے ہم چلتے ہیں تارس سائن میں تارس سائن میں جب ہم دیکھتے ہیں تو بڑے عرصے بعد اچھی اپرچونٹی بنتی بھی دکھائی دیتی ہے سٹیٹس رائز کر رہا ہے یعنی ایک تو یہ کہ آپ اپنے آپ کے ایلیویٹڈ فیل کرتے ہیں اسی کے ساتھ ساتھ کچھ مواقع ایسے ملتے ہیں کہ جہاں پہ آپ کو ذمہ داری یعنی اگر کوئی کسی ہائر لور گریٹ کا آفیسر یا جاب میں ہے اسے رسپونسیبلیٹی ہائر گریٹ کی ملتی ہے وہ آپ لے سکتے ہیں اور اسے پورا بھی کر سکتے ہیں کیونکہ اس سے پہلے جو تھوڑی سی پلانٹی پوزیشن تھی وہ آپ کے لیے ڈیفیکلٹی اب کمپٹیبل ہے تو لہٰذا کوئی بھی موقع ملے کوئی بھی ذمہ داری ملے آگے بڑھ کے اسے لیجئے گا اور آپ جو اس کو اوپر پورا اتر سکیں گے بلکل کیونکہ انرجی لیول دکھائی دیتا ہے مینٹل اینڈ فیزیکل بوت کیونکہ دونوں کی حامنی ہونا بہت ضروری ہوتی ہے کوئی بھی کام کرنے کے لیے اور اس کے بعد نیکسٹ جب ہم سائن دیکھتے ہیں تو جیمن آئی جیمن آئی کے لیے کینسر آنے سے تھوڑا سا ریلیف پیدا ہوا جیسے ہم بات کر رہے تھے کہ کچھ چار پلانٹس ایسے ہوتے ہیں جو ہمیشہ پرابلم میں آتے ہیں پلانٹری روٹیشن کے ساتھ تو جیمن آئی آج کے بعد سے تھوڑا سا سٹریس ان کا ریلیز ہوتا ہے اگر انہوں نے کوئی ڈسین میکنگ ایسی کرنی تھی جس میں ریلیکٹنٹ تھے تو وہ کر لی ٹھیک ہے نہیں کی تو اب اس کو دوبارہ سوچیں اس کے بارے میں ری تھارٹ آپ کا جو ہے وہ بنتا ہے اور پھر اس کے بعد کوئی سٹپ لیجئے گا وہ آپ کے لیے زیادہ اچھا ہوگا اور کینسر سائن ابھی جیسے ابھی میں نے بات کی تھی وہ آرہا ہے لیکن یہاں کینسر سائن کے لیے اپرچونٹی پیڈٹ بارہ بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے اور چونکہ یہاں آپ کا ثرڈ ہاؤس جو بیٹر انڈکیٹ کر رہا ہے تو یہاں سبلنگس یعنی گھر بہن بھائی قریبی عزیز و قارب پہلے بہن بھائی زیادہ تھے ان سے متعلق آپ کو کیئر فل ہونے کی ضرورت ہے ان کی دی گئی کچھ ذمہ داریاں آپ کو پوری کرنی ہو سکتی ہیں وہ اچھی ذمہ داری بھی پڑ سکتی ہے تو لہٰذا یہ ویک آپ کا اس طرح کا ہوگا جہاں آپ کو اپنی ذات کے ساتھ دوسروں کے لئے اور خاص کر قریبی رشتہ داروں کے لئے سوچنا ہوگا یہاں پہ ہم ایک بات کرنا چاہوں گی جو آپ کے اولڈ پیرنٹس ہوتے ہیں مجھے اچانک سے بات یاد آئی پر وہ یوزیلی کیا ہوتا ہے جو سب سے چھوٹا ہوتا ہے گھر میں اس کے پاس ہمیں رہ رہی ہوتی ہیں یا پھر ایک جو زیادہ ذمہ داری اٹھا لے لیکن باقی جو ہیں وہ بلکل بے غرض کیا کیا صحیح ورڈ کیا ہوگا کہ وہ ہو جاتے ہیں کہ ایک کے پاس ہے تو اسی کے پاس چھوڑ دیا لا پرواہ ہو جاتے ہیں لیکن رمضان ایک ایسا مہینہ ہے جو تھوڑا سا گھر پہ جو ہے آپ کے راشن پہ بھاری ہوتا ہے سب کچھ ہوتا ہے تو اگر آپ کے پاس آپ کے پیرنٹس نہیں رہ رہے اور یہ خوش قسمت ہی ہوتی ہے اس بچے کی جس کے پاس اس کے ماں باپ رہ رہے ہیں وہ آپ کے پاس نہیں رہ رہے تو اپنے بہین بھائیوں کا ہاتھ ضرور بٹایا کریں بلکل بجائے اس کے ایک صرف پوچھنا ہوتا ہے کسی چیز کی ضرورت نہیں کوئی چھوٹا موٹا راشن پہنچا دیا لیکن بہت ضروری ہے کہ آپ کی اگر شادیاں ہو گئیں آپ الگ الگ گھروں میں چلے گئے تو وہ ماں باپ نے جس طرح آپ سب کو مل کے پالا ہے ایک ہی گھر میں اسی طرح ماں باپ آپ سب کی رسپانسیبیلیٹی ہیں تو پوچھا ضرور کیجئے کیوں نیم سب سے بہت ضروری اور بڑی اچھی بات کی یہاں میں تھوڑا سی اس میں ایڈ کروں گا جیسے آپ نے یہ کہا نا کہ پوچھیں اور ان کا خیال رکھیں اسی طرح وہ بچے جو پیرنٹس کو لک آفٹر کر رہے ہیں باقی بہن بھائیوں کے لیے وہ بھی اہم ہے کہ وہ ان کے حصے کی بھی ذمہ داری وہ ادا کر رہے ہیں اچھا یہاں ایک چیز اور میں اپنی بتاتا ہے چلوں کہ ہمارے ہاں کیونکہ فیملیاں ڈسپرس ہوتی ہیں لوگ باہر جاتے ہیں آتے ہیں اور پیچھے جو رہا جاتا ہے عموماً سمجھا یہ جاتا ہے کہ اگر کسی نے کچھ پیسہ دے دیا تو اس نے اپنے آپ کو کمپنسیٹ کر دیا جو وقت دینا جو توجہ دینا جو ساتھ رہنا جو دکھ اور سکھ کا حصہ بننا اس کا جو قیمت ہے وہ پیسہ نہیں ہو سکتا لہذا تھوڑی چی رقم دے کے پیسہ دے کے آپ اپنی ذمہ داریوں سے بری زمانی ہو سکتے میں امریکہ بیٹھوں میں نے سو ڈالر بھیجی میں نے اپنا حق ادا کی اور جو خوشی ماں باپ کی چہرے پہ تب آتی ہے جب آپ کبھی عید کے موقع پہ آج ہیں تو وہ آپ کے وہ ڈالر بھیجنے سے یا دینار بھیجنے سے ان سے کبھی بھی پوری نہیں ہوتی اور اس عمر میں صرف پیار چاہیے ہوتا ہے ماں باپ کو انہوں نے کیا کرنا ہے ان پیسوں کا تو آپ کو جو ہے توجہ دیجئے کبھی وزٹ کر لیجئے اور جو لوگ ان کا خیال کر رہے ہیں ان کی زندگی بھی جو ہے تھوڑی سی آسان بنائی کیونکہ ذمہ داری سارے بچوں کی ہوتی ہے ایک ہی نہیں ماں ایسا تک کالر ہے السلام علیکم میں بلکل ٹھیک ہوں مجھے لگتا ہے ابھی بستر سے ہی کال ہو رہی ہے جاگی نہیں ہے دیکھا 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 صحیح کہہ رہی ہوں نا میں دیکھا مجھے پتا تھا اچھا پکچر دیکھی آپ نے مجھے لائٹ چلی گئی ابھی چلی گئی ابھی بھی نہیں نظر آرہی مجھے لائٹ چلی گئی ہماری نا یوزیلی افتار کے بعد جو ہے کیا حال ہوتا ہے انسان کا افتار کے بعد صرف پسینہ پسینہ آتا ہے کیا ہوتا ہے پسینہ پسینہ صحیح کہہ رہی ہے اچھا صحیح مجھے آپ سے پوڈ فیکٹری لینی ہے صرف کام کے لئے کال کرتے ہو تم لوگ ہیں کوئی میں پیاری نہیں ہوں صرف کال کرو چیزیں مانگ لو آپ سے کسی ملابی تک کوئی بھی میں کب سے آپ کی رائٹ پر کال کروں بس ٹھیک ہے بھئی مجھے مایوس کر دیا تم نے صرف ہے چیزیں چیزیں مانگنے کے لئے کال کی تھی کوئی بندہ کوئی اچھی بات سنا دیتا ہے کوئی اچھی بات کوئی نصیحت کر دیتا ہے کوئی اپنا واقعہ شیئر کر دیتا ہے کوئی لطیفہ ہی سنا دیتا ہے یہ جو میرا ہے نا ماسٹرنی والا آٹیٹیوڈ جی جی ہم سن رہے ہیں ہم سے کوئی سوال ہے آپ کا کوئی بات ہے کوئی بات ہے گفٹ آپ کو دے دیا جائے گا ہے میں ایسی ہوں نہیں کبھی کبھی نہ تھوڑا تھوڑا بلکل بلکل آپ کو فوڈ فائٹری دوں گی کہ نہیں یہ مجھے نہیں پتا لیکن میں آپ کو جو ہے گفٹ ضرور دے دوں گی ہاں جی آگے جو ہم بات کر رہے ہیں اپنی نیکس آئین تھا ہمارا لیو لیو سائن میں جب ہم دیکھتے ہیں تو یہاں پہ شارٹم انکم اپرچونیٹی مجھے نیکس آئین میں مہارا لیو ہے مجھے انسانہ ہو رہا ہے میں نے کبھی بچاری کو شاید میں نے ڈانٹ ہی نہ دیا ہوگئی ہے نہیں نہیں وہ کبھی کبھی ہو جاتا ہے ایسا آپ کے بس میں نہیں ہے جس سیل اور جس پروفیشن سے آپ ہوتے ہیں لا شوری طور پر آپ کا وہ ٹیمپرمنٹ بن جاتا ہے ٹیمپرمنٹ بن جاتا ہے میرے ساتھ خود بھی گھر والوں کا یہی شکوہ ہے کہ آپ لوگوں کو بتا کے کر کے ہمیں بھی مشور کی بجاہتے ہیں یہ کریں یہ کریں بے اور خاص کر یہ جو انگلی ہے میری بائی کوئی سے بڑی اس کیس کہاں دی چاہاں ہم مشورے دیتے ہی نہیں ہم اگر دو تین دفعہ دیکھ لیں کہ ہمارے مشورے پر کوئی عمل نہیں کر رہا پھر اگلی دفعہ آپ کو نہیں ملے گا میں نے بڑے ارمکن بھر ٹھیک ہے آپ سے بات کوئی ضرورت نہیں اپنی مرضی کریں جو کرنا ہے ایسے بلکل آپ کہہ لی جو بات تو سننی نہیں لیو اس پہ ہم آئے ہیں تو میں نے کہا لیو کی فطرت کی بات ہو رہی ہے گوڈ نیوز فار لیوز وہ یہ ہے کہ شارٹ ٹم اپرچونٹی بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے انکم یا ان چیزوں سے ریلیٹڈ کوئی ایسا پروجیکٹ کوئی ایسی چیز یا کوئی ایسا آپ کو کام مل سکتا ہے چند دنوں کے لیے جس میں آپ اگر انوالو ہوتے ہیں تو اس سے فانیشل بینیفٹ بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے اچھا اسی کے لیے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی ایسی رقم آپ کی کسی کو ادھار دے دیا اور وصول نہیں ہو رہا کچھ ایسی چیز اس کی ریکوری کا بھی پیریٹ ہے یعنی مالی طور پر یہ ایک بہتر وقت ہے اپنے معاملات کو بہتر کرنے نعیم صاحب یہ اگر آپ ٹرک سکھا دے نا مجھے کہ جو پیسے کسی کو دیئے ہوتے ہیں وہ واپس کیسے مانگتے ہیں تو میری زندگی بڑی آسان ہو جو کہ نہیں مانگے جاتے ہیں یہ میں آف ایر بتا سکتا ہوں آن ایر نہیں بتا سکتا میں تو کبھی بھی جو چیز ہے واپس نہیں مانگی جاتی کہ یہ آپ پلیز مجھے واپس کرتے ہیں اچھا میں ویسے اس کا ایک اصول میں آپ کو بتاؤں اس کے دو تین کٹیگریز ہوتی ہیں اچھا ایک کٹیگری یہ ہوتی ہے کہ آپ نے ایسی امونڈ دینی ہے جس کی تو کوئی ہی نہیں رکھنی یہ تو پہلی بات میں بتا دوں کہ یہ نہیں لبے گا کیونکہ یا پیسہ آئے گا یا رشتہ نہیں رہے گا وہ رشتہ کوئی بھی ہو سکتا ہے وہ دوستی ہو سکتا ہے یہ ہی ہو سکتا ہے اور ہمارے ہیں بڑا مزے کا ایک کانسپٹ ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو ضرورت کے وقت آپ نے کسی کی مدد کی اس کے بعد پھر پیسے مانگیں اور دینے والا الٹا ہوتا ہے کہ رشتے کا خیال ہی نہیں ہے تو بہت سے معاملات اس طرح کے خراب ہوتے ہیں یعنی بزنس میں تو چلیں give and take part of business ہے لیکن other than that یہ میں بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ ہے تو اس لئے ایک certain amount ایسی ہوتی ہے جس کی واپسی کی توقع نہ رکھتے ہیں یعنی میرے پاس بھی کئی دفعہ آتا ہے امپلائیر یا کوئی ایسے تو میں اچھا یار نہیں میری اتنی افورڈ ہے اور کر کے میں لکھ لیتا ہوں کہ بس یہ جو ہے یہ گیا اچھا کبھی کبھی صرف پیسے نہیں ہوتے میں تو خواتین کی بات کر رہی ہوں کوئی کپڑے بورو کر لیتا ہے کوئی میک اپ بورو کر لیتا ہے کوئی جوتے کوئی اس طرح کی چیزیں وہ بھی واپس نہیں مانگی جاتی تو یہ ٹرک اگر کسی طرح آج ہے کہ کال کر گی مطلب ڈھیٹوں کی طرح مانگ میری چیز ہے تمہارے پاس واپس کر رہا اچھا ایسے بات سنو یہ لیو میں تو یہ کوالیٹی بڑی موجود ہے مروت میں ہم نا آپ کے ساتھ کچھ ایسا پرابلم ہوگا ورنہ بڑے بے مروت ہوتے پجابی میں کہتے ہیں بدلے آس نہیں نہیں ایسے کوئی بات نہیں نہیں صحیح بتا رہا ہوں اچھا چلے اس پہ ہم بات کرتے ہیں they are very good لیکن اگر اس کی وجہ ہے نا لائن ہے تو جب یہ دیکھتے ہیں کہ بس ہو گئی بتھی رہی تو پھر بالکل ٹھیک ابھی ہوا نہیں ہوگا میں آپ آئی نہیں ہے اس لئے کسی کی جورت ہے کوئی رکھ لیں بس دیکھ لیجئے ہیں کہ آپ نے شاید میری کوئی عزیز چیز ابھی تک مانگی نہیں یہ بھی ہو سکتا ہے وہ ملے گی ہی نہیں وہ واپس آلے گی چھوٹا توقع نہ کرے ٹائم میں ایک چھوٹی سی بریک کا بریک کے بعد آکے اپنے ستارے مکمل کرتے ہیں میک دی مورننگ میں ایک بار پھر خوش آمدید ہم کانٹینیو کرتے ہیں اپنے ہفتے کا حال لیو سے نکل چلتے ہیں اب ہم ورگو کی بات کرتے ہیں ورگو میں جب ہم چلتے ہیں تو یہاں پہ ایکشن پیریڈ آتا ہوا دکھائی دیتا ہے یعنی اپورچونٹی پیریڈ ہے اور پہلے اس سے پہلے میں نے یہ کہا تھا کہ یہ کیا پول ٹائم ہے لیکن آج کے بعد سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اب سوچنے کا نہیں اب عمل کا وقت ہے اگر آپ نے پچھلے کچھ دنوں میں کوئی پراپر ہومور کیا ہے تو اب اس کے اوپر عمل بھی کر لی جائے گا اور لبرا سائن میں جب دیکھتے ہو سائن جواب اپورچونٹیز ینگسٹر کے لیے اور اسی طرح سینئر لبرا کے لیے شفٹ کی موومنٹ کی جسے ہم کہتے ہیں پرموشن یہ سائن بنتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اور اس کے لیے اگر آپ کے کچھ ریکارڈ میں ڈاکومنٹس میں کوئی کمی رہ گئی ہے جو کہ اماماً لبرا کر لیتے ہیں اس کی وجہ ہے کہ ایک تو ویسے ہی ذرا وینس سے ڈومینیٹنگ سائن ہے اور اپنے معاملات کو اتنا کیرفلی لے کے نہیں چلتے تو لاسٹ مومنٹ پر پتا چلتا ہے کچھ چیز رہ گئی ہے ان کو پورا کیجئے گا جیسے آپ کے لیے آسانی ہوتے ہیں اتنے زیادہ نہیں ہوتے ہیں لائٹ ہارٹیٹ کمفرٹیبل ہوتے ہیں جواری فن مزہ مستی یہ وہ لیکن جو بڑے کم ہی ہوتے ہیں بس سیدھی سے بات یہی میں ایکسپشنز ہوتی ہیں اس لئے کہ اسٹرالوجیکل سائن اور اس کے بعد میں اپنے ادگر جو دیکھتا ہوں تو وہ بھی یہ ہوتا ہے اچھے بڑا مزے کا ایکسپیرینس ہے جیسے آپ کوئی ڈرس ڈیزائنر ہے وہ دیکھے گا تو کسی کو ملے گا تو کپڑے دیکھے گا اسی طرح کوئی اور کسی کو دیکھے میرے ساتھ خود یہ ہی ہے کہ میں جب کسی فنکشن میں جاتا ہوں میں لوگوں کی پرسنیلٹی کو جج کر رہا ہوتا ہوں ان کی گفتگو سے یہ کون ہے اس کا پلینٹی پوزیشن کیا ہے سائن کے اپ اچھے یہ ایک سٹیڈی ہے وہ کہتا ہے نا ہر فرد ایک کتاب ہے تو وہ اس کو پھر نوٹ لے بعض قطع پھر میں اس کو کنفرم کرتا ہوں کہ آپ کا پیدائش یہ تو نہیں ہے میں آج کل جس سے بھی ملتی ہوں میں سوچ رہا ہوں تو اس کو شو پہ بلائیا جا سکتا ہے اس کے بات ہو سکتا ہے تو یہ سائن ہے اس لئے لبراس کے لئے تھوڑا سا جاگ کے ایکٹیو ہونے کا وقت ہے سکرپیو سائن میں جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ آپ کے لئے بھی کمفرٹیبل ٹائم بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے لیکن اسی کے ساتھ ساتھ چینج کا بھی ایک پیڑٹ بنا ہوا ہے یہ وہ وقت ہے کہ جہاں اب آپ کچھ عرصے سے کوئی سوچوور کرنا چاہتے تھے کوئی موو کرنا چاہتے تھے تو اب آپ کر سکتے ہیں یہ ویک ایکشن لینے کا میں یہ نہیں کہوں گا کہ اس کا ریزلٹ آپ کو ملے گا ہوتا کیا ہے کہ ایک وقت ایسا ہوتا ہے کہ اسی کام کے سٹارٹ کا بٹھتا ہوتا ہے اور ایک پھر اس کے بعد ایک سائیکل ہوتا ہے اس کے کمپلیشن کا اگر ہم مناسب وقت پہ اگر اس کے لئے کوئی کوشش کریں گے تو جب وہ ٹائم آئے گا تو وہ کام ہو جائے گا مثال اس کی یہ کہ جیسے حج پہ جانے کے لئے حج آ رہا ہے ہمارا سپٹمبر میں لیکن اپلی پیکشن دینے کا جو پیریٹ تھا وہ اپرل تھا بلکل تو جس نے نہیں دی وہ جا کے جولائی میں کہ میں نے جانا تو وہ جا سکے گا سو کچھ ٹائم ایسے ہوتے ہیں کسی کام کے سٹارٹ کے اور پھر اس کے ریزلٹ کے تو یہ آپ کے اس طرح کے انیشیٹیو لینے کا ٹائم ہے جس میں جا کے ریزلٹ آپ کو بعد میں مل سکتا ہے لیکن آج کریں گے تو کل ہوگا اور سیجیٹریس سائن سیجیٹریس سائن میں بھی میں یہ ہی کہوں گا کہ کیونکہ جمین آئی کے ساتھ یہ اٹکا ہوا سائن تھا جو دو میجر پلینٹری پوزیشن اس ایک سال کی چل رہی ہیں تو آپ کے ساتھ رسپانسیبیلٹی ذمہ داری سٹریس اسی کے ساتھ کبھی کبھی ایک ایسی کیفیت بھی پیدا ہوتی ہے جسے ہم کہتے ہیں اننون ڈپریشن اچھا یہ ایک عام ورڈ ہے آپ بھی سنتے ہوں گے ایسا نہیں ہوتا ایسا نہیں ہوتا اس کی وجہ یہ ہوتی ہے ہمارے لا شعور میں بہت سے مسائل چل رہے ہوتے ہیں اور کبھی کبھی ہم ان کو شعور میں لے کے نہیں آتے لیکن سب کانشیس میں وہ ہوتے ہیں ان کے ہونے کی وجہ سے جب پلینٹی پوزیشن ایسی نیگٹیو ہوتی ہے تو ایک انگزائیٹی پیدا ہوتی ہے ایک الجن کی سی کیفیت پیدا ہوتی ہے اچھا یہ وہ وقت ہوتا ہے جب آپ کو کنسنٹریٹ کرنے کی اکیلے بیٹھ کے غور کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے تو تب آپ کا اپنے مسائل اور اپنی چیزیں سمجھ آتی ہیں کہ کوئی بات کہنی ہے کوئی کرنی ہے یا جیسے ابھی آپ نے بات کی کہ میرے سوٹ کوئی لے گا ہے اور وہ واپس مانگنے دے نہیں رہا اور بڑی بلدن ہے سمجھ نہیں آرہی کہ کیوں ہے کیوں ہے تو یہ چھوٹی سی چیز ہوتی ہے چھوٹی سی چیز تو یہ یہ ہے بلکہ ہمارے ساتھے کالر ہے اسلام علیکم علیکم اسلام صلی اللہ صاحب میں میں مریم بات کر رہی ہوں اور بینڈی سے کیسی ہیں آپ مریم بلکہ ٹھیک آپ سنائے رمضان کیسا جا رہا ہے بہت اچھا جا رہا ہے الحمدللہ صحیح ہے آپ نے تصویر دیکھی نہیں میں نے ابھی لائٹ آئی ہے تو ابھی ٹی وی لگا ہے میں آپ کو بھی دکھا دیتی ہوں جلدی سے دیکھیں ٹی وی کی طرف اور مجھے بتائیں اس تصویر کو اب کیا ٹائٹل دیں گی ٹی وی سے میں ہاتھی دور ہوں کیا ہو ٹی وی سے دور ہوں جی اچھا چلے ہم سے کوئی سوال ہے آپ کا جی میں نے میرے نایم صاحب سے اپنی سسٹر کی شادی کے بارے میں پوچھنا ہے جی ٹوانٹی نائن جولائی آچھا ٹوانٹی نائنٹی ٹو اچھا شادی کے بارے میں بتا دی اور دوسرا یہ شادی کا بارہ ہوگی تو یہ بھائی ٹریول کر سکیں گی اور سسدر آپ ہی ایک اور میرا کوئی سوال ہے دوسرا کوئی سوال ہے اگر آپ کی ڈیٹ او بس ٹوانٹی اپریل ہو بیس اپریل تو اس حساب سے آپ کا سٹار کیا ہوگا یہ بھی بتا دیں ٹھیک ہے جی آپ کو دونوں کا بتاتے ہیں انہوں نے آخری بات کیا پوچھیں تھی کیا وہ باہر ٹریول کر سکتے ہیں ان کا جو سائن ہے بیسکلی لیو سائن ہے نمبر ان کا دو ہے اور لیو سائن میں جیسے میں نے ابھی بات کی تھی کہ یہ سائن بہترین بڑی اچھی پوزیشن میں آتا ہوا دکھائی دے رہا ہے اور ٹریول سائن بنتا ہوا بھی دکھائی دیتا ہے لیکن ابھی نہیں دو ہزار سترہ مئی کے بعد اس کے بعد ان کا ٹریول سائن ہے مئریج کے پوائنٹ آف یو سے بھی یہ اس سال انڈ میں یہ سال جو ہے نومبر کے بعد مئریج کا پیریڈ ان کا انڈیکیٹ کر رہا ہے اور ٹریول سائن نیکسٹ یئر مئی کے بعد کا ہے اور بیس سپریل کی انہوں نے بات کی تھی تو بیسکلی یہ کسپ کا ایک پیریڈ ہے اے ڈیپینڈز کے بعد ٹائم آف برت کے ہے ٹائم آف برت اس طرح ہے کہ اگر یہ ٹائم صبح ان کا پانچ چہ بجے کا ہے تو پھر ان کا جو ٹائم ہے جو سائن ہے وہ اریز ہے اگر دن کوئی نو دس گیارہ بجے کے بعد تو پھر وہ ٹارس سائن ہے اچھا ان دونوں سوالوں کا میں جواب دے گیا ان کا ٹائم پہ جو ہے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ بلکل ہے کیونکہ دیکھیں جیسے آج میں نے کہا نا کہ آج صبح سورڈیکل سائن برج چینج ہوا ہے تو ایسے لوگ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پانچ دس منٹ سے وہ ٹوٹل ڈیسٹینی چینج ہوتی ہے صحیح صحیح تو وہ فرق کچھ کا کچھ ہو جاتا ہے تو سو ان کا بھی ہے اسی طرح کا صورت حال ہے ٹھیک ہے ہم بات کہہ رہے تھے سیجیٹریہ سائن کی میرے خلال اس پہ بات ہوئی اور نیکس سائن کیپریکائن کیپریکائن پہ جب ہم دیکھتے ہیں تو ایکزیکلی گوڈ یہ این ایڈر اس کو ہندی میں ہم کہتے ہیں گج کیسری یوگ آپ کی ایک خاص گج کیسری یوگ بھی بنا ہوا ہے گج کیسری بڑا مزے کی کچھ ٹرمنالوجی اسٹرالوجی کی ہے اور جسے ہم کہتے ہیں کہ گج کہتے ہیں ہاتھی کو کیسری کہتے ہیں شیئر کو ایک ایسی سی کیفیت ہوتی ہے یعنی یہ ان لوگوں کیلئے کہا جاتا کہ یہ گج کیسری یوگ رکھتا ہے مطلب یہ کہ ہاتھی گوڑے پالے گا شیئر پالے گا اب آنا آدمی تو نہیں پال سکتا اس کا سوشل سٹرٹس ایسا ہوگا تو پالے گا انکم ایسی ہوگی تو پالے گا تو یہ چیزیں انڈیکیئیٹ کرتے ہیں تو آپ کا یہ سائن بنا ہوا ہے کیپریکان جو کہ امومن اپنے معاملات کیلئے بڑے فوکسٹ اور فکس ہوتے ہیں اور جیسے جیسے کبھی کبھی ایک آدھ دفعہ میں نے لفظ بھی یوز کیا تھا کہ ان کے لئے ایک لفظ یوز کیا جاتا ہے سارٹ آف سلفش کہ اپنے مقصد کیلئے یہ کبھی کبھی کولڈ سے ہو جاتے ہیں اور خاموشی سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں دوسروں کو پیچھے چھوڑ کے تو یہ ایک آئیڈیل کنڈیشن ان کی بنی ہوئی ہے کہ یہاں آپ کو کسی کو اتنا پاؤں کے نیچے روندھنا نہیں پڑے گا ویسے ہی اپورچونٹی آپ کے پاس کافی بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے اور ان کا فائدہ اٹھائیے گا ایک ویریس سائن میں جب ہم دیکھتے ہیں تو ایک ویریس کے لئے اچھی اپورچونٹی بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے لیکن اسی کے ساتھ رشتوں سے متعلق کوئی تھوڑی سی ٹینچن اور پریشانی ہے اور وہ قریبی عزیز بچے بہن بھائی ان سے متعلق تو آپ کو فکر کا کوئی ایک ایلیمنٹ ہے اگر آپ دور بیٹھے ہیں تو محض اپنے اوپر سوچیں نہ تاری نہ کریں بہتر یہ ہوگا کہ کال کریں فون کریں اور پوچھ لیں اچھا کچھ سائن ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر انٹویشن زیادہ ہوتی ہے بلکل ان کو ہم کہتے ہیں ائر سائن کہ وہ کہتے ہیں میں خواب دیکھتا ہوں یا دیکھتا ہوں سچ ہوتا ہے یا مجھے کوئی خیال آتا رہتا میں دیکھتا ہوں یا دیکھتا ہوں تو وہ ٹیک ہوتا ہے ٹیک ہوتا ہے ایکزیکٹلی ایسا ہوتا ہے اور ائر سائن کے لوگوں کے لئے زیادہ ہوتا ہے یہ ائر اور وارٹر سائن کا کمبینیشن ہے اس لئے ایسے لوگوں کے ساتھ ایسا ہی ہوگا تو لہذا اپنے اوپر سٹرس نہ کریں بلکہ فون اٹھائیں بات کریں پریشانی دور ہو جائے کہ اگر کوئی پریشانی میں ہے تو آپ شاید اس کی مدد بھی کر سکیں مدد بھی کر سکیں اور آس سائن پائیسیس پائیسیس سائن میں جب ہم دیکھتے ہیں ایکوئریس ہی ہم نے کر لیا پائیسی سائن میں جب ہم دیکھتے ہیں تو آپ کے لئے اچھی اپرچونٹی مواقع بنے ہوئے ہیں اور ایسے پائیسیس لوگ شادی سے متعلق ان کے لئے ایک شادی کی پرپوزل اور ان چیزوں کا پیریڈ آئے جو جا کے سبٹمبر تک فائنلائز ہوتا ہے اور اس ویک میں اور اگلے ویک میں اس سے متعلق کوئی بات بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے لہٰذا کوئی شادی کے لئے چاہتے ہیں یا بات کرنا چاہتے ہیں ینگسٹر بزرگوں کے کان میں بات ڈالنا چاہتے ہیں تو اید اور اس کی تیاریوں کے ایک موقع ہوتا ہے تو بڑے ریلیکس لوگ سن لیتے ہیں جن سے شادی کرنی ہوتی ہے وہ شاید کبھی آ بھی جاتے ہیں اور اسی بہانے اگر افتاری پر جا سکتے ہیں بلا سکتے ہیں اید کے مہانے ایسا ہی ہے کسی کا سوال ہے میرے آرڈینس میں سے یا نیم صاحب سے نہیں ہے تو پھر مجھے اجازت دینی ہوگی نیم صاحب کو میں نے کہا میں پوچھنے ورنہ بات میں کے لئے آ رہا ہوں تو تھانکیو سو مچ نیم صاحب ہم نے آپ کو آپ کے ہفتے کا حال بتا دیا ہے تو اس پر جو ہے عمل کیجئے اور اگر کچھ بہتری ہوتی ہے ہمارے مشوروں سے آپ کی زندگی میں تو وہ بھی ہم سے شیئر کریں ہم یہاں پر شیئر کریں گے انشاءاللہ اور تھانکیو سو مچ بہت شکریہ جی ٹائم ہے ایک چھوٹی سی بریک کپ بریک کے بعد آپ ساتھیں مہکتی مارننگ میں ایک بار پر خوش آن رید ہمیں جوئن کیا یہاں پر شیف عسیم نے اسلام علیکم باریکم سلام کیا ہے کیا ہے کیسے چل رہی ہے کوکنگ رمضان میں رمضان میں بہت فاسٹ کوکنگ جا رہی ہے اچھکر فاست کھوکنگ جا رہی ہے بہت کھوکنگ جا رہی ہے ہم کیا رہی ہے ہم یہ رہی ہے سلامی اور فرائی چکن ہم بنایا ہے اور اس کے ساتھ ہم بنایں گے کمبر لیمنید کمبر لیمنید کمبر لیمنید اج میں بھی ترائی کرنا ہے یہ سلام ہے یہ میری بیفتاری کا پارٹ ہوں ٹھیک ہے تو ہم انگریڈینٹس بتا دیے ہیں اس میں چکن ٹکے اس کے بعد چینہ سال مسٹرد پورر ریڈ چیلی، سالٹ اور ویڈ فلاور چینہ سالٹ بھی ہے اور وہ بھی ہے گرین چیلی ٹھیک ہے سای ٹھیک ہے اب اس کو مرینیٹ کر لیتے ہیں سب سے پہلے ایک اچھا ہم موسلی یہاں پہ چھوٹیشنز بناتے ہیں اس میں مارینیشن بہت زروری ہوتے ہیں تو یہاں پہ ہم ٹائم کی پابندی کے لیے کی وجہ سے تھوڑا جلدی چلدی مارینیٹ کرتے ہیں لیکن آپ کم سے کم جو ہے آدھا گھنٹہ مارینیٹ ضرور کر کے رکھیں ویڈ فلاور ٹھیک ہے ون اینڈ ہاف اس کے باس سالٹ ہز بزائی کا ہز بزائی کا ون اینڈ فور ٹھیک ہے چینہ سالٹ ون اینڈ فور ٹھیک ہے مسترٹ اچھا کچھ لوگ ہوتے ہیں انہیں چینہ سالٹ کا بالکل بھی ٹیسٹ نہیں پسند ہوتا یہ اپنے ذہن کی بات ہے اپنے اپنے ٹیسٹ کی بات ہے تو اگر اس کو سبسٹیٹوٹ کر دیں ہم نہ ڈالے بیچ میں آپ نہ بھی ڈال سکتے ہیں کوئی کوئی ضروری نہیں ہے ٹھیک 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 آج پھر وش کے بغیر میں آپ کو اس کا طریقہ بتاؤں گا ہمارے پاس ہے وش ٹھیک اس کا طریقہ تک ایک اس کا طرقہ اس کا طریقہ جو پسند ہوتے ہیں کچھ ایسی کچھا برے بیجوهر مارینیشن سے موطمی ملکیا ہے ادراک لسنگ جسیز منا ہونا ویسے ہی میجو جزرہ موسٹر پاوڈر جائیسے کافی اچھا ٹیسٹ ہے موسٹر پاوڈر ، بہت ہی تیش فیلیوری موسٹر پاوڈر ، بہت مذہب ، اچھے یكتی مولیتی بوڈیوری تو آپ کو بتاتا جاؤں گا کہ آپ کو دیودی باون میں بنا سکتے ہیں میں نے یہ باونس کیا ہے اسے کیوں میں لئیے لیکن یہ آپ with bond میں 4x8 یعنی کہ 8p's chicken کے اس میں بنا سکتے ہیں اس کے لئے بنانے کے لئے پھر اس کو آپ نے سب سے پہلے بلانچ کرنا ہوگا بلانچ کر کے بلانچ کرتے ہیں پانی ہوت وارٹر میں رکھ کے اس کو بلانچ کر دیتے ہیں اس کو بلانچ کر دیتے ہیں 10-12 minuٹ اس کو بلانچ کر دیتے ہیں بلانچ کرنے کے بعد پھر اس کو ستین کر دیتے ہیں ستین کر کے پھر اس کی میرینیشن بنا کے اس کے اندر آپ مکس کر رہے ہیں ٹھیک ہے 1 by 12 یا deity بھی کر سکتا ہے 1 by 16 یا بھی کر سکتا ہے جس ساب سے کتنگ ہوگا تیز ساب سے ساب سے اس کا تمام جتنے چھوڑی پیسے پیسے انجاز ہے جی وہ جلدی کک کر سا ہے ٹھیک ہے اس میں میں یہیم گرد کنیا یہ آپنا سیسمی چی ٹھیک ہے کافی سالے ٹھیک ان کی تاثیر ہوتی ہے جی ہوتی ہے اور اس میں آپ ڈھاکا چکن بھی تیار کر سکتے ہیں مکرم سکھا جکے ہیں آپ کو ڈھاکا چکن یہاں پر ڈھاکا فش بھی تیار کر سکھا جکے ہیں یہ اپنے مرینیشن تیار کر لیے اس کے اندر اس کو مرینیٹ کر لیے کتنی دیر ایڈیال اس کو مرینیٹ کر کے رکھنا چاہیے ایسے تو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اس کو عادا پونا گیا ہے جنسے گرنیشن ہوئی ہے اس کی لازمی ٹھیک ہے اگر ابھی تو ہم نے تو امرجنسی میں اس کو تیار کرنا ہے ایسے بھی تیار کر لیں گے تو فرق تو کچھ نہیں پڑے گا لیکن ایسے بیس کا فرق تو ہوگا اس طرح کی جم آپ کو کوئی ریسپیس سکھاتے ہیں وہ افتار سے پہلے اگر کوئی مہمان آگیا جلدی جلدی کچھ بنانا ہے یہ ایک بچوں کو جن کا روزہ نہیں ہوتا ان کے لئے اگر امی اب آبستیت اتنی دیر کچھن میں نہیں کھڑی ہو سکتی ہوت پی روزہ سے تو جلدی 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 یہ چیزیں بن جاتی ہیں یہ ککلی تیار ہوتی ہے یہ چیزیں ٹھیک ہے یہ آپ بچوں کے سکول جاتے وے بھی آپ اس کو دے سکتے ہیں اصل میں آج کل تو رمضان میں میں نے تو زیادہ تر دیکھا ہے کہ افتاری کی طرف لوگوں کا دھیان زیادہ ہے بلکل ایسے ہی ہے ڈنر کم کرتے ہیں لوگ اس لئے ہم گریو آئیٹم میں نے آپ کو بتا ہی نہیں رہا ہوں کیونکہ افتاری کے لئے ایسی چیزیں ہو حالانکہ گریو کے بغیر آپ کا دن کیسے مکمل ہوتا ہے تو میں سمجھ ہی نہیں آتی کہ سالن بڑی امپورٹنٹ چیز ہے اچھے کسی نے یہاں پہ کبھی پینڈا کھایا ہے کوئی بتا سکتا ہے یہ بڑی فیمس جو ہے ایک پتھان ڈیش ہے جو کسی دن آپ کو بنا کے دکھائیں گے یہاں پہ اس میں بیسکل ہوتا ہے کہ آپ سالن بناتے ہیں ڈھے سارے شوربے والا چکن کا بھی ہو سکتا ہے گوٹس کا بھی ہو سکتا ہے اس کے اندر آپ جو ہے روٹی وہ بھی پتھانی روٹی کوئی پتھلی والی روٹی کی بات نہیں کہہ رہی میں شنواری روٹی جو جو پنجابی روٹی ہوتی ہے تو مجھے مزاہ ہی لگتا ہے شنواری روٹی جو مورٹی والی روٹی ہوتی ہے اس کو توڑ کے تو پھر وہ اس میں ڈالتے ہیں میں بہت لائک کرتا ہوں اور اس کے لئے ایک سپیشل مسالہ ملتا ہے اس کو بانیو مسالہ کہتے ہیں کیونک وہ ملتا وہاں سے اس کے اندر جو ٹیسٹ آتا ہے سالن کا وہ اور کسی چیز میں بھی نہیں آتا اور وہ ملتا ہے یہاں پہ ایک ریسٹرانٹ جس کے اندر ملتا ہے پینڈا لیکن اس کا ٹیسٹ مجھے ویسا بلکل بھی نہیں لگا جیسے مارے گھر میں بندر اس کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ آپ نے ایک بڑے ستھال میں ڈال کے تو پوری فیملی نے اسی میں سے کھانا ہوتا ہے اسی میں کھانا ہوتا ہے تو بڑے مزے کی چیز ہے کس دن بنانا سے کھاؤں گی یہاں پہ لیکن رمضان میں نہیں کیونکہ پھر روزہ مشکل ہو جائے میں نے اپنی وائف سے بہت کچھ سکھا ہے کیونکہ وہ پتھانی ہے اچھا صحیح تو تو بناتی ہوں گی پھر گھر پہ زیاری بات ہے اور جو پتھان بناتے ہیں نہیں بنا سکتے ہیں اور پھر ہمیں شگر ٹھیک ہے lemon juice یہ میں نے سارا رسمی کاٹ بھی لکھا ہے ٹھیک ہے کے بعد اس میں mint 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 آپ کسی بھی ٹریک میں استعمال کریں تو بہت اچھا فریور بہت اچھا فریور mint ٹھیک ہے اس میں اور ابھی ہم نے کچھ ڈال ہے یا بس یہ ہی ہوگا کھری چینی lemon اور mint ہم اس اور بیچ میں آئیس آپ اس کو ڈال دیں آئیس بھی دال دیں یہ ہم لوگ کرتے ہیں اس کو بلینڈ کر لیں گے تو کوئی پرابلم نہیں ہے ٹھیک ہے یہ ہم لوگ اس وقت تیار کرتے ہیں انگریڈنس ہم نے آپ کو دکھا دیں چکن ہمارا مارنیٹ ہو رہا ہے چائمو ایک چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں آگے ریسپی کس طرف چلتے ہیں موسیقی 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 ہماری درنک جو ہے وہ تیار ہوگی اور آج میری افتاری کے دستر خوان پہ تو یہ درنک ضرور کیا ہے کہ آپ کو درنک بھیجا کریں اور بنا کے پیس بھیجا کریں میں شیئر کروں آپ کے نام کے ساتھ آپ بھی شیف بنیں میں ہکٹی مورننگ سے سیکھ کے ابھی ہم اس کو کیا کریں ابھی ہم اس کو فائن کریں اس کے بعد ہماری ریسپیں دیپ فائن کریں جب تک ہمارے یہ چکن پیسز مارینیٹی فرائے ہوتے ہیں میں ویلکم کرنا چاہوں گی ڈاکٹر آتفا شویب کو السلام علیکم میں انٹرڈکشن جو ہے کراتی چلوں دوٹر سائے بگا پروفیسر او پیتھالوجی راول پنٹی میڈیال کارج ہیڈ پیتھالوجی دپرٹمنٹ حولی فیاملی readyinery سلام علیکم پیتھالوجی ویڈی بھی جنجی یری الحمدللہ فرس کلاس بڑے اچھے جا رہے بڑے اچھے جا رہے this is a very 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 important topic اس کے بارے میں ہم پہلے بھی یہاں پر ہلکی بھلکی بات کر چکے ہیں مرسیس ہشمت سے بھی ہم نے اس کی دسکرشن کی تھی کہ تھالسیمیا ایک ایسا issue ہے ایک ایسی بیماری ہے میں کہوں گی جس کا کوئی علاج نہیں ہے ابھی تک proper cure نہیں ہے please correct me if I'm wrong میں صرف اپنی لیمان نالج جو ہے یہاں پر بتاتیوں لیکن اس کو ڈیٹرمن کرنے کا ایک طریقہ ہے کہ کپل کے جو بچے ہوں گے وہ تھالسیمک ہوں گے کے نہیں اس کے باوجود ہمارے پاس جو ہے ایسے cases آتے ہیں جہاں پر تھالسیمک بچے ہوتے ہیں ان پھر وہ ان کا جو چھوٹا سا لائف سپین ہے وہ وہ جیتے ہیں تو آپ کو کیا لگتے ہیں کہ سب سے پہلے تو یہ کوئی societal factor ہے جس کی بجائے سے ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں کر رہے یا یہ کم نہیں ہو رہا ہے multiple factors ہیں اس میں دیکھیں ایک تو ہماری جو society ہے اس میں خاندانوں کے اندر شادی ہوتی ہے اس کو ہم cousin marriages کہتے ہیں اور یہ چونکہ موروسی بیماری ہے اور یہ والدین سے بچوں میں آتی ہے تو وہ جن فیملی میں تھالسیمیا ہوتا ہے وہ پھر فیملی کے اندر ہی وہ پتہ نہیں چلتا اور وہ بچے پیدا ہوتے رہتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ ہماری lack of awareness ہے مطلب لوگوں نے کام کیا ہے لیکن ابھی بہت کام ہے آٹے میں نمک کے برابر ہے اس میں awareness دلانے کے لیے نہ صرف public میں بلکہ ہماری even ڈاکٹرز میں جنرل پریکٹیشنرز میں سپیشلس میں جو کہ identify کریں شک کی بنیاد پہ کہ چیز بچے کو تھالسیمیا ہو سکتا ہے تاکہ early diagnosis ہو یہ سارے وجوہات ہیں پھر اس کے اوپر treatment یہ ہم بات ورلڈ وائیڈ ڈاکٹرز کے کر رہے ہیں یا یہ سپیشل پاکستانی ڈاکٹرز کے کر رہے ہیں ہم تھوڑے سپیشل پاکستان میں بات کر رہے ہیں لیکھیں یہ بیماری شروع ہوئی اٹلی سے اٹلی اور گریس سے شروع ہوئی تھی اور وہاں پہ بہت زیادہ تھالسیمیا تھا اور وہیں سے رومن امپائر ہمارے پاس یہاں پر الیکزانڈر کے تھوڑایا تھا اور انہوں نے اس پر مکمل طور پر کابو پا لیا ہے اور وہ کس طرح کابو پا لیا ہے کہ وہاں پہ برث ریٹ زیرو ہے وہاں پہ تھالسیمیا کا بچہ پیدا نہیں ہوتا جو پیدا ہو گئے ہو گئے وہاں پہ ہر ایڈیویلپ کنٹری ہے علاج کی سہولیات موجود ہیں پیشنٹ سفورڈ کر سکتے ہیں ٹریٹمنٹ تو وہ پھر بڑے ہو گئے جو بھی ہوا لیکن اب وہاں پہ برث ریٹ زیرو ہے کہ اگر آپ کے اندر چانسے ہیں اور آپ کے اندر چانسے ہیں یا پھر دیٹرمنٹ ہوتا ہے کہ تھالسیمک بچہ ہی ہوگا میں چاہوں گے ہم تھوڑا سا پہلے ایکسپین کر دیں کہ تھالسیمیا میجر تھالسیمیا مائنر اور پھر اس کے کامبینیشن میں بچہ جو ہوتا ہے تو پھر ہر حمل میں پچیس فیصد چانس ہوتا ہے کہ شاید تھالسیمیا میجر کا بچہ پیدا ہو اچھا اگر دونوں مائنر ہوں گے اگر دونوں والدین مائنر ہیں تو ہر حمل میں یہ نہیں کہ ٹوٹل بچوں میں سے پچیس فیصد ہر حمل یہ کہ ایوری پریگننسی میں پچیس فیصد چانس ہوگا کہ تھالسیمیا میجر ہو سکتا ہے اور پچیس فیصد چانس ہوتا ہے کہ بالکل نورمال بچہ ہوگا اور پچاس فیصد چانس ہوتا ہے کہ وہ تیلسیمیا مائنر ہوگا یہ ہر حمل میں ہوتا ہے تو اب اس کو یہ کہ اس لیے اب یہ نہیں انٹل ان اولیس آپ نے ٹیسٹ کیوں آپ نہیں بتا سکتے کہ آیا یہ بچہ جو ہے وہ تیلسیمیا کا ہوگا یا نہیں ہوگا وہ پتہ کرانے کے لیے پہلے تین سے چار مہینے کے اندر ایک ٹیسٹ ہوتا ہے جس کو کوریونک ویلس سیمپلنگ کہتے ہیں وہ بچے کی جو اول ہوتی ہے پلسنٹا اس میں سے ٹیشو لیتے ہیں ہلٹرساون کی تھرو پیٹ کی اوپر سے لیتے ہیں اور ایک آم سرنگ ایک نیڈل ہوتی ہے سپیشل جسے لیا جاتا ہے کوئی اتنا خطرناک پروسیجر نہیں ہوتا اور وہ مواد لے کر پھر اس پر پی سی آر کرتے ہیں اس سے باتا چلتا ہے کہ یہ سوالہ پیسی آر کرتے ہیں یہ دوری پر پیسی آر لے لیا پرگننسی کے دوران باقی تو پر لیب میں ہوگا کہ یہ دوران کی طورا باتا ہے وہ بھی پیٹ سے ہوتی ہے اور پیلے تین مہینے چار مہینے کے اندر پھر اس سیمپل کے پر پی سی آر کرتے ہیں جسے پتہ چلتا ہے کہ وہ بچہ پیٹ میں ہیں آیا تھیلسیمیہ میجر ہے مینور ہے کہ نورمل ہے اور پھر فردر دیسی ان جو ہے وہ اس کے بعد ہوتی ہے چیہ ہے اور فردر دیسی ان کی سکی دیسیشن پر پھر فردر دیسی ان کی سکی دیسی ان کی لوگترے کے ساتے ہیں ڈاکٹرز بتا دیتے ہیں کاؤنسل کر دیتے ہیں فیملی کو سپیشلی اگر ان کا بچہ پہلے سے تھلسیمیا کا ہوگا جن والدین کا تو ان کو ڈاکٹر سے زیادہ پتا ہوتا ہے کہ ہم کس کی بات کر رہے ہیں ایسے بچوں کا علاج کیسے ہوگا کتنا مشکل ہے میں یہی کہہ رہی ہوں کہ جب آپ کسی پیرنٹ کو یہ بتانے جا رہے ہیں کہ آپ جو بچہ کیری کر رہے ہیں اس وقت یہ تھلسیمیا میجر ہے تو آپ آگے کیا انہیں بتاتے ہیں کہ مطلب کیسی لائف کالیٹی ہوگی اس بچے کی دیکھیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے تو ان کو بتاتے ہیں کہ جی ون ٹوئنٹی ڈیز چار مہینے کے مکمل ہونے سے پہلے پہلے ہمارے علماء اکرام نے فتوہ دیا ہوا ہے کیونکہ سارے ہی بہت سینسٹیو ایشو آپ کو بتاتے ہیں ہمارے مذہب کا معاملہ ہے تو پھر اس کے بات یہ کہ اگر تو ان کا پہلے سے کوئی بچہ نہیں ہے تو پھر تو ان کو یہی بتاتے ہیں کہ جب تک بچہ زندہ رہے گا اس کو خون لگے گا پہلے وہ مہینے بعد لگتا ہے پہلے وہ مہینے بعد لگتا ہے پھر وہ تین ہفتے دو ہفتے ایون ہفتے کے بعد خون لگتا ہے اور آپ کو بتا ہے خون مشینوں میں نہیں بنتا اس کے لئے آپ کو ایک ڈونر چاہی ہوتا ہے جن گھروں میں تھلسیمیا کے بچے ہوتے ہیں ان کے رشتے دار ان سے ملنا جلنا چھوڑ دیتے ہیں دوستیاں ختم ہو جاتی ہیں کہ یہ ہم سے خون مانگ لے گا سو ایک بلڈ رینج کرنا یہاں پہ بچے بیٹھے ہیں میں آپ ان سے بھی پوچھئے گا کتنا مشکل کام ہوتا ہے پھر بلڈ جب لگتا ہے بچوں میں تو بچوں میں فلاد کی بہت زیادتی ہو جاتی ہے فلاد آئرن وہ جسم کے ہر حصے میں جا کے جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے آپ مائیک ان کو پکڑائے گا آپ کیوں رو رہی ہیں یہ یہ آپ کے سامنے ہے کیا آپ کی فائملی میں بھی کوئی ھلسیمک بچہ ہیں میرے چار بچے ہیں تھالسیمک چار بچے چاروں تھالسیمک یہ مائیک مائیک اپنے قریب کیجئے گا آپ کو دکٹریز نے بتایا تھا جب آپ پریننگ تھی کہ آپ کے بچے تھالسیمک نہیں جب پہلے بچے ہوا تھا اس کے بعد ان نے بتایا تھا کہ اس بچے کی اگر ٹس کی اے جائے ٹس کروائی تھی بس میرے کونجش نہیں تھی نہیں کروائیں اس کے بعد میرے دن بچے تھالسیمک میرے میرے مجھےSur پہلے دو بچوں کے بعد آپ نے چل گیا کہ آپ کی بچوں میں چانسک تھالpoolاسیمیا کا تو پہر הב� کے چاہرے اپنے بچے کیوں پیدا کیا تو کچھ لیا اپنے عزتن الساوی والی اممر مئر ہے دو میرے بچے generation اس نے اپنے بچے بیک ستہائه وس 궁금اخت ہوت وچھ بچے اور خدا Mit cow چوڑon دو بچے تھے یہ تو ٹھیک ٹھیک اس طرح ہوئے یہ بھی میہ ڈاکٹر صاحب سے پوچھتے ہوں کہ کیوں کیوں وہ میں آپ کو بتایا کہ 25% chance ہوتا ہے کہ بچے بچے نومال ہوگا اور 50% یہ کہ کیریئر ہوگا یہ سارے کیریئر ہیں جتنی بھی والد بیٹھے ہیں وہ سب کیریئر ہیں وہ نومال زندگی گزارتے ہیں جیسے مجھے نے کہا کہ بچے ٹھیک ہو گئے ٹھیک ہو نہیں کہ پیدا ہی ٹھیک ہوئے وہ ٹھیک ہی پیدا ہوئے تھے اور ایک جو ہے وہ تھلسیمک ہے تین فورت ہو چکے ہیں نا بڑے تین فورت ہو چکے ہیں تین فورت ہو چکے ہیں نو مہینے ایک بچے کو کیری کرنا اور اس کو آہستہ آہستہ مرتے ہوئے دیکھنا والدین کے لئے جس کی اسی بنیاد پر یہی وجہ بنا کے انتی نیتل دیگنوسس کا ایشو ہے انڈسکس ہون ہی کر رہے لیکن وہ شور ہوا ہم اس پر بات ضرور کریں گے ہم یہاں پر جو ہم سٹرکلی میڈکل سائنس کی بات کر رہے ہیں کہ what it is and what it is not throughout the world کیا ہو رہا ہے باقی religion کو ہم اس سے ذرا سائٹ پہ رکھتے ہیں because وہ آپ کو کیا اللہ کرتا ہے و کیا نہیں کرتا ہے that is something that we do not have discussion to talk on لیکن یہاں پہ ہمارے پاس کچھ patients بھی ہیں ہمارے پاس یہاں پہ کچھ examples of thalassemik kids as well جن سے ہم یہاں پہ بات کریں گے کتنا مشکل ہوتا ہے blood arrange کرنا ہے and then blood types کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کتنی rare blood type ہوتا ہے blood کی reaction ہوتا ہے blood سے بیماریاں پہلتی ہیں hepatitis b c ہمارے ساٹھ فیصد بچوں میں hepatitis c ہے صرف blood transfusion کی وجہ سے بالکل پھر جو iron فولاد میں جمع ہو جاتا ہے اس کو کم کرنے کے لیے جو medicines ہیں وہ اتنی مہنگی ہیں کہ ہمارے majority of patients afford ہی نہیں کر سکتے مطلب یہ میں نے trust کیوں بنائی آپ ان سب سے پوچھیں کیونکہ یہ لوگ نہیں لے سکتے medicine اس سب پہ ہم بات کرتے ہیں ہم آپ کو exactly بتائیں گے کہ کتنی مہنگی یہ medicines ہیں اور یہ الاج جو ہے آپ کو کتنا اور جیسے آپ نے کہا کہ جیسے جیسے age بڑھتی جاتی ہے زیادہ frequent ہو جاتی ہے blood transfusion سب پہ بات کرتے ہیں ایک چھوٹی سی break کے بعد میں ہکتی مارنگ میں ایک بار پھر خوش آمدید ہم لوگ ایک بہت important issue کے بارے میں یہاں پر بات کریں and i hope کہ ہماری ساری گفتگو میں سے جو ہے آپ کچھ سیکھیں کچھ اپنے پاس ہم لوگوں کو بیسٹ ہونار سسائیٹی اویلیبل نہیں ہوتے but i think you always 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 have the option of not conceiving if اگر آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے اندر چانسز اتنے زیادہ ہیں اور آپ کے بچے دو تین چار جو ہے وہ تھالسی میں کھی پیدا ہوئے ہیں اپنے اوپر بھی وہ ظلم نہ کریں but again یہ اللہ تعالیٰ کے کام ہے اس میں ہمارا کچھ وہ نہیں ہوتا زیادہ عمل دخل تو ہمیں اچارتی جب آپ بتاتے ہیں and the options کیا ہوتے ہیں پیر آپشنز یہ ہیں کہ within 3 months 4 months to be very specific 120 days Abortion is an option To see them Baker's doctor ہی نہیں ہوتی ہے that lies with the family اگر وہ نہیں ہے تو پھر اس کے بعد آپ سے پیشنز کو جو پیرنٹسیں انسینس ہے انہوں کو ان کو بنسل کر دیں گے بچہ ایسے ہو گا اس کی ایسے علااج ontیقی زندگی ہوگی اس کا علاج یہاں یہاں اب ان کا بریف کریں گے اور پھر NEXT PREGNANCYS کے بارے میں ان کو بتائیں گے کہ جی فیوچر میں بھی آپ کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے آیا آپ فیملی اور نہ کریں اگر NORMAL بچہ ہوتا ہے تو ٹھیک ہے باقی یہ کہ وہ پھر HITN TRIAL ہے HITN TRIAL ہے اجھا तلسیم کس کی جو پرگننسی ہوتی ہے وہ DIFFERENT ہوتی ہے if you have a thalasseeemik child will it be DIFFERENT or NOT no 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 it's normal and اگر کوئی thalasseeemik ہی ہے you know they've grown up and they're getting married کیونکہ بچے میں 18 سال میں شادیاں ہو جاتی ہیں گاؤں میں تو پتہ بھی نہیں ہوتا اور ایک تھلسیمیا میجر کے بچے کی تکین دے کنسید نمبر ون یہ نہیں ہو سکتا کہ تھلسیمیا میجر کا پیشنٹ ہو رہا 18 سال کی عمر ہو جائے ان کو پتہ نہ ہو اس کا ناممکن بات ہے وہ تو پہلے 6 مہینے سال کے اندر پتہ چال جاتے ہیں کیونکہ بچہ اس کا خون کم ہونا شروع جاتے ہیں فوراں پتہ چال جاتے ہیں وہ نہیں سوایب تو کر جاتے ہیں اگر وہ ٹریٹمنٹ لے رہے ہیں اگر صحیح جگہ سے ان کا لکی ہے ان کو خون بھی مل رہا ہے اور ان کو آئرن کو کم کرنے والی میڈیسن بھی مل رہی ہیں تو پھر وہ بچے بڑے ہو جاتے ہیں شادیاں بھی ہو جاتے ہیں ہمارے ہیں جو تھوڑے اچھی فیملیز جو افورڈ کر سکتے ہیں جن کے لیے فائننسز ایشوز نہیں ہیں تو شادیاں ہو سکتے ہیں لیکن پھر وہی بات ہے اگر شادي ہو رہی ہے تو اس کو ہر پریگننسی میں تیسٹ کرانا پڑے گا پھر دیسین آگے سے what i meant was کہ because therassemia major means blood you don't have ample blood for yourself جو ان کے بعد وہ defective blood ہوتے ہیں so they are dependent on blood transfusions exact so can you conceive اگر آپ کی endocrine abnormalities نہیں ہوئی لیکن چونکہ ان بچوں میں iron جیسے میں نے آپ کو کہا ہو جاتا ہے وہ ovaries میں بھی deposit ہو جاتا ہے اور جو endocrine glands ہیں اس کی وجہ سے بچے کئی دفعہ infertility کا ایشو ہوتا ہے بہت دے آ چانس کے کہ they can conceive they can conceive but it's recommended اگر proper treatment چل رہی ہے ideal treatment اگر چل رہی ہے کہ کوئی endocrine abnormalities نہیں ہیں and they have retained their fertility تو they can conceive اچھا اگر ہم کسی بھی ایسی جگہ کی یہاں پہ تو awareness ہے we talk about it پتہ چل جاتا ہے لیکن اگر آپ کسی ایسی گاؤں کی بات کرنے جہاں پہ تھالاسینیا is not mentioned تو کس عمر میں پہلے چھے مہینے میں آپ نے جیسے کہ کہ پتہ چل جاتا ہے how do you know what are the signs اس میں یہ کہ بچہ پیلا ہونا شروع ہو جاتا ہے کھانا پینا صحیح نہیں ہوتا بار بار اس کو انفیکشنز ہوتی ہیں اس کو ہم کہتے ہیں فیلیر تو تھرائی بچہ جیسے پہلے چھے مہینے سال میں گروہ کرتا ہے یہ بچے ویسے نہیں کرتے they don't crawl وہ سب کچھ جو تھوڑا ڈیلے ہو جاتا ہے پھر تھوڑا ان کا پیٹ پھولنا شروع ہو جاتا ہے کیونکہ ان کی تلی بڑی ہونے شروع ہو جاتی ہے تو وہ جب خون کی کمی ہوتی ہے تو بچہ روتا ہے کھاتا پیتا نہیں ہے تو ماں کو فوراں پتا چل جاتا ہے وہ ڈاکٹر کے پاس لے کر آتی ہے تو اس میں پتا چلتا ہے کہ انیمیا ہے اور اگر سمجھ دار ڈاکٹر ہے جس کو تھالیسیمیا سے واقفیت ہے تو اس کے ذہن میں تو فوراں آ جاتا ہے یہ تھالیسیمیا ہوگا تو پھر وہ اس کے ٹیسٹ کرواتا ہے اچھے یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے کہ ڈاکٹر کا شعور ہو نا میں نے آپ کو ایک کہا کہ اویڈنس ڈاکٹر میں بھی لانے کی ضرور ہے کہ ان کا وہ سسپیکٹ کریں کہ تھالیسیمیا ہے تاکہ ٹائم پہ ڈاگنوسیس ہو ٹائم پہ ٹریٹمنٹ ہو پھر والدین کو کاؤنسل کریں کہ اب آپ کے گھر میں تھالیسیمیا ہے that means آپ کے اور بچے بھی ہو سکتے ہیں تو آپ ان کی کاؤنسلنگ کریں بچے کی ٹریٹمنٹ کے حوالے سے آئندہ پریگننسی کے حوالے سے اور ساری ان کو بتائیں کہ یہ یہ پاسٹیبلیٹیز ہیں ایک بات میں کہوں گے آپ نے شروع میں کہا کہ اس کا کوئی کیور نہیں ہے اس کا ٹریٹمنٹ ہے بون میرو ٹرانسپلانٹ لیکن بون میرو ٹرانسپلانٹ بہت کاؤسٹلی ہے اور وہ ہر جگہ آویلیبل نہیں ہے اور بون میرو ٹرانسپلانٹ کے لیے جو بچہ ہے اس کا ایچ ایلی میچڈ ڈونر بھین یا بھائی ہونا چاہیے وہ ایک ایک ایشو ہے بھین یا بھائی صرف ایڈیلی اگر وہ کوئی بہن بھائی نہ ہو تو پھر والدین کا بھی ایک آپشن ہوتا ہے لیکن یہ دو سے ڈھائی ملین روپیز میں یہ ٹریٹمنٹ ہوتا ہے اور جس میں تیس فیصد چانس ہوتا ہے کہ یہ کامیاب نہیں ہوگا بچہ اس علاج کے دوران ہی شاید نہ ہو پار نہ ہو اگر کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر ایٹی پرسنٹ تک ہوتا ہے کہ بچہ کیور ہو گیا سو وہ ایک ہے جس کو ہم کیوریٹیو ٹریٹمنٹ کہتے ہیں اور وہ اویلیبل ہے پاکستان میں مگر لیمیٹیڈ جگہوں پر اور بہت مہنگی ہے کتے سکسیسفل کیسز ابھی تک ہو چکے ہیں پاکستان یہ تو نہیں سکسیسفل تو ہیں اب یہ تو ہر سینٹرز جو کر رہے ہیں اگزیک فگرز تو آپ کو وہی بتائیں گے کہ انہوں نے کتنے کی ہیں کیونکہ ہمارے پاس سچوٹے پنجاب گورنمنٹ میں یہاں پہ نہیں کیا آپ کی جو فارمڈیشن ہے آس فارمڈیشن ہے آس فارمڈیشن جو ہے وہ بیسیکلی ان کو آئرن کھلیشن میڈیسن کے لیے کیونکہ یہ وہ ڈرگز ہیں جو یہ فورڈ نہیں کر سکتے بلڈ کے لیے ہمارا ہولی فاملی کے بلڈ بینک کے ساتھ مو یو سائن ہوا ہے کہ وہاں سے بلڈ لیتے ہیں کچھ پیشن ہیں جو باقی داروں سے لیتے ہیں بلڈ کے لیے ڈیفرن سائیٹیز ہیں مگر فری آئرن کلیشن کوئی نہیں دیتا اس پر بھی ہم بات کرتے ہیں سلام علیکم زائدہ علیکم السلام کیسی ہے سندر میں بلکل ٹھیک ہوں آپ کیسی ہیں سلام کیسی میں چاہوں گی ہمارے دونوں چانل آپ کے کبل پر بیلیب ہوں لیکن آپ ضرور انہ پوچھ کیون نہیں برنہ میں پہلے بھی کہ ہم تو انتینہ پہ بھی آتے ہیں اپنے وہ پرانے انتینہ نکال لیں دوبارہ آج ہاں ہم تو اس پر بھی لیبیلیبل مل جائے گا زائدہ ہم لوگوں نے اتنے زیادہ گفت بھیجنے ہیں اور اتنے زیادہ لوگ ہیں کہ تھوڑی سی جو ہے وہ ڈیلے ہو جاتی ہے لیکن آپ فکر نہ کریں بلکہ آج میں نہیں کوئی بات نہیں اور آج آپ نے اتنا اچھے ٹاپک پر بات کر رہی ہیں تو یہ میرا سوال ہے کہ میں تو سن رہی تھی کہ کس طرح پتہ چلتا ہے کہ چھوٹے بچوں کو یہ سیدھی ہو گیا کیا اس کی نشانی ہے تو آپ اس کا ایت یاد کریں اور جلدی بچے کیا کریں تو کس طرح ہوں زائدہ مجھے لگتا ہے آپ نے ابھی ٹیون ان کیا کیونکہ ہم ابھی اسی کے بارے میں بات کر رہے تھے کیا نشانی ہے تو میں ایسا کرتی ہوں کہ ہمارے پاس یہاں پر آڈینس میں جو ہیں کچھ پیشنٹس ہیں تو میں انہی سے پوچھنا چاہوں گی کہ آپ کو کس طرح پتہ چلا کس سٹیج پر کہ آپ کا بچہ جو ہے وہ تھلسیمک ہے جی اسلام علیکم اپنا نام تو بتا دیجئے مائک بالکل پاس کرنا جی پروین اکتر تو آپ کے جو پہلے بیٹا تھے کہ بیٹی جی بیٹا تھا بڑا تو کیسے پتہ چلا آپ کو تھلسیمک بس وہ میڈم چھ ماہ کا تھا تو بس اسی طرح پلہ ہوتا جا رہا ہے تو وہ کھاتا بھی تھا کچھ نہیں تھا اس کو موشن بہت زیادہ تھی میں اس کو چیک کروانے لے کے گئی ہوں وہ بھی داخیر آیا انہ نے پھر بتایا ٹیس فکر کہ انہ نے کہا اس بچے کو خون لگے گا ٹھیک پہلے پھر لگواتی رہی ہوں لگواتی رہی ہوں لگواتی رہا سال کے بعد انہ نے کہا اس بچے کو تلسیمی ہے سال کے بعد انہ نے آپ کے بچے کیا چیز ہے بلیڈ لگواتے رہے ہیں لے کے آ رہے ہیں بس جب بھی اس کا بلیڈ کا مومین ہے کے بعد پندرہ دن کے بعد لگوا کے آ جاتے تھے اس کے بعد دوسرا بچہ ہوئے مہینے کے بعد پندرہ دن کے بعد جی اتنا جلدی جلدی بلیڈ لگتا تھا اچھا تو پھر اس کے بعد جب وہ بڑا ہوئے ماشاءاللہ پچیس سال کا ہوئے تو اس کی تلی بڑھ کے اپٹیشن کروئے سارا کچھ کروئے ہیں پس اس کی پہ سمجھیں لگی داتو پچیس سال کا بیٹا تھا نوجوان جی ایک پچیس سال کا بیٹا پہت ہوئے ایک سارہ سال کی ایک کٹھارہ سال کی یہ میری میڈم ساری اتلاچ جی دوائی بغیرہ سارے یہ گرنا ہوتی تو ہمارا تو آسرا اور کوئی بھی نہیں ان سے لاب لیکن آپ کو یہ اس کے بچپن سے پتا تھا کہ یہ نہیں بچے گا نہیں وہ تو پتا ہے بی بی پتا ہے تو آگے بھی بتا ہے کہ ان کا علاج کوئی نہیں ہے تو اس کے بعد ہمت کیسے ہوئی دوبارہ بس اللہ نے ہمت دیئے کیونکہ اور اب آپ کے دو جو ہیں جی دو بیٹے دو بیٹے ٹھیک ہیں اور یہ بیٹی تلسمی ہے چھوٹی والی تو کتنے عرصے بعد خون لگتا ہے اس کو ہر دس پندرہ دن کے بعد ہر دس پندرہ دن کے بعد خون لگتا ہے تو یہ ہسپٹل میں ہوتی ہے اور یہ خون ملتا کہاں سے بس یہ کالرز والے ان سے لیتی ہوں بس کبھی کس سے کہتی ہوں کہ ہمیں بلیٹ دیں کبھی کس سے مانگنا جیسے بھی ایک مانگتے ہیں ایسے مانگتے ہیں یہاں پہ اور بھی ہمارے پاس پیشنٹ سے مچاؤں گے آگے آپ جی میڈم جی میری بچی چوتن سال پندرہ سال کی ہے سات بچے میرے پا ہوتا ہے سات بچے جی تے ایک بارہ سال کا بچہ پا ہوتا ہے ایک دو سال کی ساڑھا کوئی گولیاں دا کوئی دوائی دان نہیں طریقہ چاہتے فوتو تے میڈم اللہ میں یہ سہت دے وے ساڑھے کار دا بھی نظام چلان دیئے میرے بچے اندھے بھی نظام چلان دیئے ان کے ساتھ ہمارے زندگی گزر رہی ایک سکن اٹھو بچے ہاں سے ہمارا کوئی وسیلہ نہیں ہے لب غیر تے میڈم میرے کار کا حسل چلاتے ہیں میری بچوں کا بھی ایک اور میری بچی اس کو بھی مجھے باتا چلتا ہے تھلسیمیا ہے وہ بھی کھانا پینا چھوڑے ہیں وہ بھی ٹین سال کی ہے ہماری بچی ہمارے بینوں بھائی سارے ہمارے کو چھوڑ کے چلے گئے ہیں کوئی میں ہمارے کو خون میں نہیں دیتا یہ آپ کے پاس کب سے آرہی ہے یہ میرے پاس آرہی ہے جب یہ تین سال کی تھی اس کے بعد پھر تھلسیمیا کا نہیں ہوا جو ہوئے سے پہلے پہلے جو تھا تھلسیمیا کا یہ ٹیسٹ اتنا ایزیلی اویلیبل نہیں تھا یہ پچھلے کچھ چار پانچ سال میں جو اینٹی نیٹل ڈائیگنوسس ہے اور اس کے بارے میں کوئی تھوڑی بات چیت ہوئی ہے جو پہلے چوبی سال پچی سال اٹھارہ سال والے بچے یہ وہ ہیں جب اویرنیس بھی نہیں تھی اور یہ ٹیسٹس اویلیبل اس طرح نہیں تھے ساتھ بچے ایڈونٹ انڈرسٹانڈ ایک دو تین کے بعد آپ کس طرح دو یو ریکمینڈ جو جنرل پریکٹیشنلز ہیں جو پیریفری میں بیٹھے ہیں ان کو اس بیماری کے بارے میں نہیں پتا اگر پہلا ڈاکٹر ہی پتا ہوتا اور وہ پہلے دفعہ ہی اس کو بتا دیتا تو یہ اس مزری سے نہ گزرتی اچھا مددب آپ کہہ رہے ہیں کہ پہلے جو کچھ بچے تھے ان میں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ تھارسیمی ہے پتہ ہی نہیں وہ تو خون لگتے ہیں وہ مرتے گئے اور ان کو کسی نے نہیں بتایا دوکٹر نے شکت کی بنیاد پر ٹیسٹ نہیں کیا تو اس طرح ہوئے اب جو پچھلے کچھ چار پانچ سال آٹھ سال سے اس کے بارے میں تھوڑی بات ہو رہی ہے یہ انٹی نیٹل ڈائیگنوزز اور سکریننگ کیریئرز کی ہو رہی ہے تو اب جو بچے ہیں جو اب اگلے بچوں سے آپ پوچھیں گے تو ان کے حالات ان سے بہتر ہیں کہ ان کو اب پتہ ہے کہ تھارسیمی کیا ہے اچھا گلٹ کیانسر یا تھارسیمی کیونکہ میں اس طرح کے cases میں نے بھی بہت سنے کہ بچے کو اور بڑے لیوان ٹرم میں کہتے ہیں بچے کو خون لگنا ہے خون کی کمی ہے کینسر ہے ٹھیک ہے تو یہ اس میں ایک فرق ہے جی تو یہ بھی اگر آپ تھوڑا ایک سنے بلکھوڑ فرق ہے ایک چلی عام آدمی سمجھتا نہیں ہے بہت سارے جو انپرد لوگ ہیں وہ اسکیوز می تھالسیمی کو کینسر کیا کینسر نہیں ہے کینسر تو وہ ایک چیز ہوتی جس میں جو سیلز ہیں وہ ابنوملی ملٹیپلائے کرتے ہیں گرو کرتے ہیں پھر وہ پھیل جاتا ہے ہڈیوں میں کہیں چلا جاتا ہے پھر اسے اگر علاج نہ ہو تو وہ وفات ہو جاتی ہے تھالسیمیہ میں خون جو بنتا ہے وہ ڈیفیکٹیو ہوتا ہے ناکس ہوتا ہے وہ ناکس خون ہوتا ہے وہ گردش میں نہیں رہتا وہ تلی میں ضائع ہو جاتا ہے ہڈی کے گودے کے اندر ہی زائے ہو جاتا ہے اسی لئے ان کو انیمیا ہوتا ہے اور ان کو باہر سے خون لگانا پڑتا ہے کیونکہ ان کا اپنا خون بچوں کا ڈیفیکٹیو ہوتا ہے اسی لئے ٹرانسویجن ڈیپینڈنٹ ہے صحیح یہاں پر آپ نے مجھے بتایا تھا کہ کوئی ہے جو کہ کوئی ہے جو کہاں سے آپ شفٹ ہو گئے یہاں پنجاب آپ نے مجھے بتایا وہ مری سے شفٹ ہوئی ہیں یہی جی میرے بیٹی کو تین مینے سے مجھے بتا چلا یہاں اس کو تھلا سینیا ہے تو ریولی ہستال میں سات دن داخل ٹی گئی رہی ادھر میں ساس چھو ہے نو وہ زیادہ سیر کے سچیز میں واپس لے گئی اچھا تو اس کے بعد یہ بہت رہ گئی ہے اس کے بعد کو کبھی بلیڈی نہ ملے کبھی یہ اس سے بچہ سے اس نے تلیوی بیت کی ہے تو ایک ہمزوری بہت رہ گئی ہے اور یہ آپ کی یہی دو بچے نہیں میرے یہ ایک بیٹی دس سال کی ہے ایک نو سال کی ہے وہ مسئلہ ٹھیک ہے وہ ٹھیک ہے ان کو لیکن تھلا سینیا ہے یہ کو ایک کو تھلا سینیا ہے یہاں پہ ہمارے پاس ان کے ہزبنز بھی آئے ہیں جی ان کے ہزبنز یہ بیٹھے ہوئے ٹھیک ہے میں آپ سے بھی بات کرتا ہوں میں کہوں گی ایک تو یہ تکلیف جو ماں کو ہوتی ہے کہ آپ کا بچہ تھلا سینیا ہے سات بچے میں کہوں گی ایک بچہ بھی کوئی نیمل بدل نہیں ہوتا ہے اس کا کوئی میں کہوں I can't express myself right now کہ میں کس طرح کہوں کہ جو تکلیف ہوتی ہے ایک ماں کو ایک بچہ کھونے کی اس کے ساتھ ساتھ جو اپنے survival کے لیے پیسے لگانے اس کے اوپر جتنا یہ مہنگا علاج ہے یہ لوگ جو ہیں اپنے گھر بار چھوڑ کے جو shift ہو گئے ہیں صرف علاج کے لیے وہ ایک الگ طریقہ اور کس طرح پیسے کماتے ہیں کیونکہ I don't think اتنے ویل آف لوگ ہیں جہاں پہ یہ سب کچھ ہے تو کس طرح انہوں نے جو یہ manage کیا کہاں سے یہ پیسے آرے کون مدد کرتے ہیں اور کس طرح رشتہ دار آپ کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں جیسے آپ نے بتایا کہ انہیں صرف یہ ہی ہوتا ہے کہ ہم سے خون مانگ لیں گے تو اس پہ بات کرتے ہیں ایک چھوٹی سی break کے بعد میں ایک دی مورننگ میں ایک بار پھر خوش آمدید یہاں پر ہم بات جو ہے کرتے ہیں بہت دکھ کی بات ہے بہت ہی سیڈ یہ ٹاپک اور مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میں ہر کسی کے پاس جا کے ان کے زخم خورے دوں کہ اچھا بتائیے پھر کیا ہوا اور پھر کیسے ہوا وہ ایک ہی دفعہ ہو گیا اور اللہ تعالیٰ انہیں ہمت دے کہ وہ ان بچوں کے ساتھ رہنا بھی اور جب آپ کو پتہ ہو کہ کیا اینڈ ہے اس کا تو وہ بھی ایک بہت ہی بہت دل والی بات اور میں یہاں پہ بڑے سٹرونگلی ایک بات بار بار کر رہی ہوں لیکن واقعی میرے اس وقت بچے ہیں نہیں تو شاید میں اس لحاظ سے یہ بات کر نہیں سکتی کہ آپ لوگ کیوں پیدا کرتے ہیں بچے جب آپ کو پتہ ہے کہ تین چار پانچ کے ساتھ یہ ہو گیا ہے آپ نے وہ مزری دیکھ لیا تو اس کے بعد تو انسان کی ہمت ہی نہیں ہوتی لیکن بے اولادی ایک اور ایسی چیز ہے کہ میں کہتی ہوں ایک عورت کی سب سے بڑی محرومی یہ ہوتی ہے کہ وہ ماں نہ بن سکے تو وہ بار بار ٹرائے کرے گی وہ بار بار جو ہے اسی دکھ سے گزرے گی تو پھر کیا کیور کیا ہے اس کا سلوشن کیا ہے اس مقصوروار کون ہے تو ایک آپ نے مجھے بات بتائی اس میڈیسن کی میں چاہوں گی کہ ہم آن ایر بھی کرے یہ اس میڈیسن کی آئرن یہ اس وقت ہوتا ہے جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے اور تقریباً پہلے دس سے پندرہ بلڈ تک آئرن نہیں بڑھتا وہ اتنا رہتا ہے کہ اس کو علاج کی ضرورت نہیں ہوتی لیکن تقریباً پندرہ بلڈ لگنے کے بعد آئرن کی مقدار اتنی ہو جاتی ہے کہ اس کو جسم سے نکالنا پڑتا ہے اس کے لیے مختلف میڈیسن آویلیبل ہیں کچھ ٹیکوں کی صورت میں ہیں پہلے تو صرف ٹیکے تھے اور وہ ٹیکہ پیٹ میں لگتا تھا بارہ گھنٹے لگانا پڑتا تھا بارہ گھنٹے بارہ گھنٹے پمپ کے ذریعے بہت مشکل بے حد مشکل تھا پھر گولیاں آ گئیں گولیاں آ تو گئیں مگر گولیاں اتنی مہنگی ہیں کہ وہ عام انسان نہیں خرید سکتا میرے خیال میں دو تین چار سالوں کے بعد شاید میں بھی اگر خدا نہ خواستہ میرا بچہ ہوتا تو میں بھی فورڈ نہ کر سکتی تو عام انسان کیسے فورڈ کرے گا مہنگی میڈیسن سے ہسپتالوں میں میں سرکاری میں کیا پرائیس ہے جنرلی ان کی اب مارکٹ میں تھوڑی سی کمپیٹیشن آگئی ہے لیکن تقریباً ایک بچے کا میں پرائیس تو نام لے کے نہیں بتا سکتی لیکن جنرلی ایک بچے پہ اگر صحیح ٹریپمنٹ کی جائے تو جو مہنگی والی دوائی ہے اس کا ایک سال کا تقریباً دو سے ڈھائی لاکھ روپے کا خرچہ ایک بچے کا اور جون جون بچہ بڑا ہوتا ہے یہ زیادہ بھی ہو سکتا ہے اب جو تھوڑی سی سستی میڈیسن بننی شروع ہوئی ہے اس کا تقریباً ایک لاکھ ایک سال کا ایک بچے کا خرچہ ہے اور مطلب یہ خرچہ اگر آپ دیکھیں نا اس میڈیسن کے علاوہ خون کا بندوبست کرنا پھر اگر خون کے لیے جانا ہے تو وہ ٹیکسی پہ یا کسی کرایا اس کا کرایا پھر بچہ بیمار ہوتا ہے انفیکشن ہوتی ہے طاقت کی دمائیاں اور بھی چاہیے ہوتی ہیں بہت سارے خرچے ہوتے ہیں بہت سارے خرچے ہوتے ہیں ہاسپٹل کے خرچے وہاں پہ رہنے کے خرچے بلڈ ٹرانسپیوشنز کے خرچے اسی لیے چونکہ اس کا علاج اتنا مشکل ہے اور یہ والدین سارے مجھ سے زیادہ بہتر سمجھتے ہیں کہ کتنی تکلیف دے چیزیں اسی لیے ہم لوگ پریونشن پہ فوکس کرتے ہیں اچھا اس میں ڈاکٹرز کا کیا قصور ہے جس طرح انہوں نے کہا کہ بہت عرصہ اس کو خون لگتا رہا سال بعد انہوں نے کہا تھالسیمیا ہے سال میں بہت عمر بھی گزر گئی ہے بچے کی اور جو ای نیشل سٹیجز پہ جو میجرز لیے جا سکتے ہیں وہ آگے جا کے اس سے زیادہ میں یہ کہوں گی کہ ایک سال کا ہو گیا کہ اس نے والدین کو اس ڈاکٹر نے نہیں بتایا کہ بھی آپ کا بچہ تھالسیمیا کہ آپ کے اور بھی ہو سکتے ہیں اگر ان کو پہلے بتایا جاتا کہ یہ ٹیسٹ آپ پہلے حمل میں کرائیں تو نومل بچہ ہو تو پیدا ہونے دیں جو بھی ہے تو وہ اویرنیس ہمارے ڈاکٹرز اور میں کہتی ہوں ڈاکٹرز اگر کسی انسان کو بھی صرف ڈاکٹرز کے لیے نہیں کسی انسان کو بھی اگر کسی چیز پر پوری طرح عبور حاصل نہیں ہے اور آپ کو پتے کہ there is a better option out there تو آپ اس کے پاس بھیج دو ریفرل بلکل جی اب کیوں نہیں ریفر کر دیں ایک چیز آپ کے بس سے نہیں ہے تو جو لوگ اس بیماری کے ساتھ منسلک ہیں اس کی علاج میں اس کی تشخیص میں آپ اس کے بس بھیج دیں تاکہ کم اس کم بچے کو اس کے گھر والوں کو فائدہ تو ہونا یہ بھی کیوں نہیں بھیج دیں اس کے پاس بھیج دیں اس کے پاس بھیج دیں اس کے پاس بھیج دیں کچھ ایک تو نااہلی کہلیں بے وکوفی کہلیں کچھ لالچ کہلیں بدکسمتی کہلیں جو بھی آپ کہنا چاہیں اس کو آپ کہلیں انفورچنیٹلی تو باقی یہ کہ اس کا علاج جو ہے وہ بس یہی ہے دوسرا یہ کہ جیسے میں نے آپ کو کہا کہ یہ محروسی بیماری ہے دونوں پیرنٹس کریئرز ہوتے ہیں تو اس کا یہ بھی بہت ضروری ہے چیک کرنا کہ کون کون کیریئرز ہیں اب پورے پاکستان کے ہنڈرڈ پرسنٹ لوگوں کو تو سکریننگ کرنا بہت مشکل ہے بہت مشکل ہے بالکل تو اس کے بجائے یہ آسان ہے کہ جس گھر میں ایک بچہ تھیلسیمیا کا پیدا ہو گیا ہے اس کی پوری فیملی کو سکرین کر لیں اس کو ہم ایکسٹینڈڈ فیملی سکریننگ کہتے ہیں اس کے مامو چچا پھوپی خالہ ان کے بچے بچوں کے بچے سب کی سکریننگ کر لیں اور اس میں دیکھ لیں ایڈنٹی فائے کر لیں کہ کون کون کیریئرز ہیں اور پھر ان کو یہ مشروع دیں کہ دو کیریئرز کی شادی نہیں ہونی چاہیے اب ہماری سوسائٹی ایسی ہے کہ خاندان میں شادیاں ہوتی ہیں اس کے فائدے بھی ہیں لیکن نقصانات بہت ہیں تو کم از کم کیا فائدے میں میں ابھی تک نہیں جان سکے رشتوں کی ایویلی پر سوشل فائدے ہیں میڈیکل فائدے کوئی نہیں ہیں میڈیکل نقصانات ہی ہیں تو کم از کم اگر پتا ہو کہ کون کون کیریئر ہے تو دو کیریئرز کی شادی نہ ہونے دی جائے اگر ایک کیریئر ہوگا تو تھیلسیمیا میجر کا بچہ نہیں پیدا ہوگا وہ صرف تب پیدا ہوگا اگر میہ اور بیوی دونوں کیریئرز ہیں تو آپ ان کی شادی نہ ہونے دیں اور اگر وہ بزید ہیں اور اگر وہ بزید ہیں کہ ہم نے شادی کرنی ہے تو پھر انٹی نیٹل ڈیاغنس اپشن ہے بلکل اور انٹی نیٹل ڈیاغنس سے بہت حد تک آپ کو پتا چل جاتا ہے جی جی بالکل تو یہ جو ہے سکریننگ اب پنجاب گورنمنٹ نے ایک پریونچن پروگرام شروع کیا ہے بہت محدود سا وہ ہے جس میں سکریننگ ہوتی ہے اور کیریئر ڈیٹیکشن اس میں کرتے ہیں یہ پیشاور کے ایریا میں یہ پہلے سے ہے پیشاور میں کپک میں یہ پہلے نیجسلیشن پاس ہوگی تھی کہ دو کیریئر کی شادی نہیں ہو سکتی بلکل سندھ میں بھی آلموست ڈن ہے یہ کہ دو کیریئر کی شادی نہیں ہو سکتی ان کو ڈاکیمنٹ پروڈیوس کرنا ہے منجاب میں بھی آلموست ہے اب اس میں یہ کہنا تو بڑا سان ہے لیکن آپ سوشل ڈیشوز دیکھیں اب ہماری سوسائیٹی میں اگر ایک لڑکی کو پہلے شادی سے بتا دیں انیس بیس سال کی لڑکی کو یہ کیریئر ہے تو جو ایڈوکیٹیڈ اور اتنی سوچ سمجھ نہیں رکھتے وہ کہیں گے یہ تو بیمار ہے اس سے تو شادی کوئی نہیں کرے گا آپ اس کا سوشل امپیکٹ سوچیں اس لڑکی کی شادی نہیں ہوگی کہ یہ منہوس ہے یہ بیمار ہے اس سے تو بیمار بچے پیدا کرتی ابھی بھی اگر آپ دیکھیں تھیلسیمیا کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو آدمی کس کو بلیم کرتا ہے بیوی کو تمہاری وجہ سے بچے ڈیفیکٹیو پیدا ہو رہے ہیں یہی پتا کہ وہ خود بھی اس میں اتنا ہی شامل ہے تو ہمارے ہاں ایڈوکیشن کا ایشو ہے لیکن آپشن تو پھر بندے کے پاس ہے وہ دوسری سے کر لے شادی تو یہ اتنا بھی آسان نہیں ہی ہے کہ آپ لیبل لگاتے جائیں فلانی لڑکی تھیلسیمیا مائنر ہے فلانی لڑکی تو ان کی بھائی مذہب کس طرح ایلیمنیٹ کیا ہے انہوں نے اور یہ بھی اور یہ بھی کیا ہے ہم کہتے ہیں لگاتے چاہے کون لگاتا ہے ہم ہی لگاتے ہیں ہم ہی لگاتے ہیں کہ تین کے بعد ایک اور بچہ کون پیدا کرواتے ہیں یہی ساس یہی ساسور یہی جو سوسائٹی کی ہائے ہائے ہوتی ہے اسی کی وجہ سے یہ آگے جا رہا ہے تو اگر آپ نے اس کا کوئی کیور ڈھونڈا ہے ہم یہاں بیٹھ کے شو کر رہے ہیں یہاں پہ جتنے بھی لوگ آئے ہیں مجھے نہیں لگتا ہے اس میں سے زیادہ تر جو ہیں وہ پڑے لکھے ہیں نہیں ہے نا ان لوگوں کے ساتھ ہوا ہے اگر یہ آگے کسی کو وہ بات نہیں کہیں گے وہ تانہ نہیں ماریں گے وہ لیبل نہیں ڈالیں گے تو سوسائٹی میں چینج ایک ہی انسان سے آتی ہے ہم صرف ہاتھ دھر کے بیٹھ جائیں کہ ہائے سوسائٹی ایسی ہے تو پھر تو یہ ہی ہوگا پھر تو اس کا کوئی کیور ہی نہیں ہے تو میں ان کے پاس جانا چاہوں گے ابھی آپ نے مجھے بتایا کہ اس کا جو الاج ہے وہ سال کے دو لاکھ یا ایک لاکھ جو ہے اس کے اوپر لگتے ہیں اور میں ریسنٹلی بتاؤں گی کہ اس طرح کی ایڈوکیشن بھی جو ہے کہ جس پہ سال میں دو یا ایک لاکھ لگے تو وہ پرویلیجڈ ایڈوکیشن کہا جاتا ہے تو یہ تو زندگی کی بات ہے تو مائیک اگر آپ پلیز انہیں پکڑا دیجئے جی بتائیں مجھے کیسے پورا ہوتا ہے خرچہ یہ یہ خرچہ تو پس اللہ پورا کرتا ہے تو وہ میڈم ہی کوئی جو دعائیوں میں رہا دے اگر یہ میڈم نہ ہوتی میڈم نے بھی بہت جو ہے نا تنگ آکے لوگوں سے یہ ٹرسٹ مجھے لگتا ہے سٹارٹ کیا ہے کہ جس میں انہیں نے کہا کہ کوئی اگر نہیں کر رہا تو میں اپنے ہاتھ میں لے لوں لیکن نہ ہوتی تو یہ پیسے کہاں سے پورے ہوتے کیسے ہوتے بس پر اللہ کہاں سے پورے ہوتے ہیں ہم تو مزدور آدمی ہاتھ چار پانچ سو روپے روز کے مزدور ہیں پانچ سو روپے آپ کی روز کی مزدوری ہے تو اس میں سے کتنا ہی کچھ بچ جاتا ہوگا بہتا ہوتے ہیں قرائے پر رہتے ہیں ادھر آگئے سوٹ ہوگئے اس کی وجہ سے بس شفٹ یہ میک سر اپاس کر لیچے میں جب بتائیں شفٹ کیوں ہوئے آپ وہاں پہ کیوں نہیں رہے یہ علاج یہاں ہے اس لیے علاج نہیں وہاں دور پڑتا ہے نا مری ہے نا اچھا وہاں تو مینے میں دو مرتبہ تین مرتبہ کے لیٹ بندر نہیں لگوا سکتا ہے نا مزدور آدمی آجا سکتا ہے ہاں تو پھر آپ اس کے لیے جو ہے یہاں پہ یہاں پہ آپ کرائے پہ رہ رہے ہیں اور کتنا کرایا ہے آپ کا کرایا تو پانچ ہزار روپے پانچ ہزار روپے اور پانچ سو روپے مزدوری اس میں کھانا اور پھر یہ اور اگر یہ آپ کی نہ ہوتی اس مچاری ٹیبل کانٹریبیوشن تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ پورا ہو سکتا تھا یہاں پہ یہ بچہ ہے آپ کہاں سے آئے ہو سرگودہ سے سرگودہ سے آئے ہو امی کہاں بے بیٹھنی اور l pesticides نہیں کہاں یہ صرف تمک weed ابو آئے ہیں کہاں ابو باہر کیا ہے یہ پندرہ دن کے باد اور اس لئے اسلامباد آئے کیونکہ مادم کے ساتھ ہے آپ کا جی علاج بھی بہن بھائی ہے جی بہن بھائی ہے بڑے ہیں چھوٹے بڑے ہیں مجھ سے بڑے ہیں تو بہن بھائی دیتے ہیں بلڈ نہیں نہیں کیا میں اس بچے سے پوچھوں اب یہ سوال کرتے میں بھی مجھے شرمندگی ہوتی ہے کہ چھوٹے بچے سے آپ کیا پوچھو اور یا اس کے زخم خورے دو یا اس کو یاد دلاؤ کہ کیسے رشتے ہیں اور کیسے نہیں ہیں آپ نے بھی بتایا کہ رشتہ داروں نے جو ہے ملنا چھوڑ دیا کسور وار کس کو ٹھہرائیا جائے یہاں پہ کیا کہا جائے جب تک میرے پاس کوئی الفاظ نہیں ہے چھوٹی سی بریک لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آتے ہیں مہتی مورننگ میں ایک بار پھر خوش آمدید یہاں پہ میں ایک بات آپ لوگوں کو بتانا چاہوں گی کہ ابھی کچھ ہی دن پہلے ورلڈ بلڈ ڈونرز دے تھا اور ہم نے یہاں پہ اتنی ساری باتیں کی اور جب اس کے بعد بھی میں سترہ کی بات سنتی ہو تو مجھے لگتا ہے سب کچھ جو ہے یہاں زائی جا رہا ہے کوئی بات میری سنتا نہیں کوئی ابزورب نہیں کرتا ہم بار بار کہتے ہیں ایک مسکنسپشن ہے بلڈ دینے سے جو لوگوں کو ڈر لگتا ہے اگر آپ ایک sterilized environment میں ہے تو آپ کے لیے یہ beneficial ہے کہ آپ ہر چار مہینے بعد اپنا بلڈ ڈونیٹ کریں آپ کا نیا بلڈ جو ہے وہ بنتا ہے کوئی اگر انفیکشن ہے اگر آپ کا immune system weak ہے اگر آپ کو ہر قسم کی allergies attack کرتی ہیں تو آپ کا بلڈ جو ہے زیادہ healthy ہوتا ہے آپ کے لیے پہ beneficial ہے میں مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کوئی میرے پاس آؤ بچے یہ آپ کے سامنے اس طرح کا بچہ ہے اتنا پیارا سا اتنا کیوٹ سا اور اس کو آپ کو پتے کہ اس کی جان کے لیے جو ہے آپ contribution کر رہے ہیں کہ اس کی آپ زندگی بڑھا رہے ہیں پندرہ دن بیس دن کیا ایک منٹ دو منٹ بھی ایک ماں باپ کے لیے اپنے بچے کے ساتھ کیا قیمت رکھتے ہیں وہ آپ نہیں ادا کر سکتے تو کیسے refuse کر سکتے ہو کہ نہیں مجھے بلڈ نہیں دینا میرے پاس یہاں پہ ایک اور ماں ہے جو اپنی بیٹی کی بتا رہی تھی مجھے کہانی یہ دو ماں کی تھی تو اس وقت یہ پیلی ہوگی بہت بیمار کھانا پینا اس نے چھوڑ دیا تھا ہر وقت الٹی کرتی تھی کچھ بھی نہیں پھر صاحب کہتے ہیں پتہ نہیں اس کو کیا ہو گیا کیا ہو گیا اسپطال لے کے گئی ہوں تو کچھ نہیں کبھی وہ ایک ٹیسٹ کرائیں کبھی دوسرا ٹیسٹ کرائیں کبھی کون سا اور اتنے مہنگے مہنگے ٹیسٹ آخر جا کے سال بعد پتا چلا کہ اس کو تھلسیمیاں دو مہینے سے لے کے آٹھ مہینے ہم گھومتے ہی رہے کبھی ایک سینٹ کبھی دوسرے سینٹر کبھی ایک ڈاکٹر کے پاس کبھی دوسری ڈاکٹر کے پاس یعنی کہ آٹھ مہینے ہم اس کو لے کے پھرتے رہے ہیں ایک سال کے بعد ہمیں پتا چلا کہ یہ سارے یہی کہتے تھے کہ کیا پتا تمہاری وجہ سے ہے یہ وہ تمہاری وجہ یہ نہیں دیکھا کہ بچی کے ساتھ کیا ہو رہے کیونکہ خاندان میں فرسٹ کے یہی تھا سب کہتے تھے کہ باقی صاحب کی شادیاں بھی کزن میری جی ہیں سب تایا چاچا کے گارو ہی ہیں تو تمہارا قصور ہے قصور ہے تم بھکتو مطبع یہ یہ انسان ہے یہ انسانیت ہے کہ کوئی ماں جو ہے وہ رو رہی ہے اپنے بچے کے لیے کہ اس کی زندگی بچا دو مجھے خون چاہیے اور آپ اس کو انجام دو جب کسی سے بلیڈ مانگے تو کہتے ہیں بے فکر ہو جو ہم بلیڈ دیں گے جب ٹائم آتا ہے بلیڈ کا تو اپنے موبائل آف کر دیتے ہیں یا اٹھاتے ہی نہیں ہیں آگے پیچھے ہو جاتے ہیں پھر ہمیں بلیڈ خریدنا پڑتا ہے پھر ہم جاتے ہیں ادھر آپ کا بلیڈ نہیں لینا ہم نے آپ صرف یہ سوچیں کہ اگر آپ کی اولاد ہو اور وہ ہسپٹل میں ہو اور وہ سفر کرے ہو سر میں درد ہو پیٹ میں درد ہو نا اگر بچے کے تو آپ پوری پوری رات اپنے بچے کو لے کے بلک رہے ہوتے ہو کہ کسی طرح اسے سکون آ جائے اس کی دعائیوں نہیں ملتی تھی کہ گورنمنٹ سے کرتے رہے ہیں کبھی وہ کہیں فلانے سے سائن کروا کے لائیں کبھی اس ایک سے سائن کروائیں دوسرے سے سائن کروائیں اس کے پپا مزدور ہے پھر کام کا عارج ہوتا تھا نہیں ہوتا تھا اتنا میرے پاس یہاں پر جو خوش قسمت پیرنٹس ہیں میں کہوں گی جن کی بلکل ٹھیک تھا کہ الحمدللہ اولاد ہیں آپ سے اگر آج اس دن کے بعد کوئی کہے کہ میرے بچے کے لئے مجھے خون چاہیے تو کیا آپ انکار کر سکیں گے یہ مائک مائک پکڑائیے میں جب مجھے نہیں سمجھاتی ہے انسان ہے کہ یہ حیوان ہے جو کسی کو انکار کر سکیں جب آپ کے پاس اتنی ہمت ہے آپ کے پاس وہ چیز ہے چاہے وہ پیسہ ہو چاہے وہ آپ کا خون ہو چاہے وہ تسلی ہو کسی کو دینے کے لئے اور آپ کہیں نہیں اور آپ انکار کر دیں مجھے تو ایسے انسانوں کی بلکل سمجھ نہیں آتی ہمارے یہاں پر شیف صاحب ہیں انہوں نے یہ بات سنی تو کہا کہ کس کو بلٹ چاہیے میں ڈونیٹ کر دوں میں یہاں پر آپ کو بتاتی رہی ہوں کہ ہر سال میری یونیورسٹی میں بلڈ ڈرائیو ہوتی تھی اور ایون دو مجھے تھا کہ انڈر ویٹ ہے یا جو بھی ہمیں گیتی تھی نہیں اگر یہ کسی کو لگ سکتا اور ہم نے آپ کے یہاں پر بتایا کہ ایک بوٹل خون کی جو ہے وہ تین زندگیاں بچاتی ہے ہم اتنا بڑا آپ کو اللہ تعالیٰ جو ہے ایک آپشن دے رہا ہے کسی کے لئے کچھ کرنے کے لئے اور آپ اس سے انکار کر دیں مجھے سمجھ نہیں آیتی ایسی رشتہ داریوں پر میں تو کہتی ہوں مٹی پاؤ ٹھیک ہے ایسے لوگوں کو اپنائیے اپنی زندگی میں جو کسی کے لئے کچھ کر رہے ہیں کہ تینکیو اور ہاتھ جتنے لوگ میرا شو دیکھ رہے ہیں پلیز پلیز میری آب سے ایک ریکویسٹ ہے کہ جس جو سیہت مند ہے جو بھی سیہت مند ہے جس کے اندر بھی ہمت ہے جو یہ کر سکتا ہے جو آلریڈی سٹیریلائز سٹیریلائز انوائرمنٹ اپنے ٹیسٹ ضرور کرائے گا جو ہلدی بلڈ ڈونیٹ کر سکتا ہے آپ سب نے جو ہے جا کر بلڈ ضرور ڈونیٹ کرنا ہے کیونکہ وہ آگے جا کے انہی لوگوں کو ملتا ہے اور اگر آپ کسی کی زندگی بچانے میں تھوڑا سا اتنا سب یہ سب اللہ تعالیٰ کے کام ہے اگر آپ اتنا سب کوئی ذریعہ بن سکتے ہیں کسی کے لئے مجھے لگتا ہے اس سے بڑا عزاز ہمارے زندگی وہ تو قرآن میں بھی ہے نا جس نے ایک انسان کی زندگی بچائی گویا ہے اس نے پوری انسانیت کی زندگی بچائی گویا ہے اس نے پوری انسانیت کی زندگی بچائی گویا ہے جوڑٹر صاحب میں آپ ہی سے کہوں گی کہ آپ ہی اس سیشن کو کس ایڈوائیس کے ساتھ ان سارے لوگوں کو ان خشک خوشکسمت لوگوں کو جن کے ساتھ یہ نہیں ہوا ہے جن کی ایسی اولاد ہیں وہ کیا کر سکتے ہیں ان لوگوں کے لئے پلیز اگر آپ بتا دیں آپ کی انجیو ہے اس میں یہ ہے کہ جو تو جیسے آپ نے بڑے اچھی طرح سے کہا کہ چار مہینے کے بعد ایک صحت مند انسان ایڈلٹ انسان خون دے سکتا ہے اور اسے اس کی جان کو صحت کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہوتا بلکہ فائدہ ہی ہوتا ہے کہ آپ کا فریش بلد ہفتے بعد نے آپ بلد بن جاتے ہیں صرف سیون ڈیز میں آپ کا فل فریش تازہ صحت مند بلد بن جاتے ہیں سو آپ بلد دیں وولنٹری ڈونیشنز کریں آپ ان اداروں کے ساتھ اپنے نام ریجسٹر کروائیں جو تھیلسیمیا کے بچوں کو بلد دیتے ہیں ایک تو یہ ہو گیا دوسرا ہمارے ملک میں بہت چیارٹی ہوتی ہے میں تو کہتی ہوں ہمارا ملک شاہ چلیس لیر آئے کیونکہ بہت نیک لوگ ہیں جو اللہ کے لیے بہت دیتے ہیں سو آپ لوگ بھی اپنے فیملیز والوں کو بھی کہیں کہ ان بچوں کی ٹریٹمنٹ کے لیے جو ہماری جیسی چیارٹی اورگنیزیشنز ہیں جو ان کا فری ٹریٹمنٹ فری بلد ٹیسٹ ان کا سب کچھ جب آتے ہماری سوسائیٹی میں سب کچھ فری ہوتا ہے ایک دھیلے کا بھی خرچہ نہیں ہوتا آپ ان کے علاج کے لیے ہمیں ڈونیٹ کریں اور ادارے ہیں جو اس طرح کے میں اپنا صرف نہیں کہتی جو جو ادارہ ان بچوں کی ٹریٹمنٹ کے لیے کریں ان کو ڈونیٹ کریں دل کھول کے دیں کیونکہ پیسہ آپ کا جو ہوگا انشاءاللہ وہ بلکل انہی پہ لگے گا رمضان کا مہینہ ہے زکاة سب نے دینی ہے سب کے اوپر فرض ہے جتنا آپ کر سکتے ہیں جتنا آپ کی استطاعت ہے جتنا تھوڑا بہت زیادہ جو آپ دے سے کچھ نہیں تو خون تو دے ہی سکتے ہیں تو یہ آپ نے ضرور کرنا ہے ہم سب کے کہنے پہ ان بچوں کے لیے صرف یہ سوچیں کہ آج یہ ہے کل کو خدا نہ خاستہ اللہ نہ کرے یہ آپ بھی ہو سکتے ہیں کسی بھی سیچوئیشن میں ہو سکتے ہیں اور جب آپ دل کھول کے کسی کے لیے کچھ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اگلی مشکل میں آپ کا مددگار بنتا ہے تو یہی بات جو ہے بہت ہے کسی بھی بھی مدد کرنے کے لیے تینکیو ایک چیز میں صرف اور کہنا چاہوں گی کہ آپ لوگ چونکہ زہر ہے میڈیا کے ساتھ تعلق ہے آپ کا الیکٹرونک تو یہ جو تیلسیمیا کے بارے میں آگاہی ہے اس پہ بہت کم کام ہو رہا ہے اس کو پلیز پروموٹ کریں تاکہ ہمارے ڈاکٹرز ہماری پبلک ہمارے پولیٹیشن پولیسی میکرز ہر ایک کو پتا ایڈکیشنس ان کو پتا ہو کہ جی اگر ہے تو کرنا کیا ہے تو کرنا کیا ہے تاکہ اس کی پریونشن پہ ٹریٹمنٹ پہ ہر چیز پہ فوکس کیا ہے بلکل ہم لوگ بہت ساری چیزیں مجھے بھی آج جو ہے وہ نئی پتا چلی ہیں تھانکیو سو مچ ٹرکر صاحب تھانکیو سو مچ شیف صاحب آپ نے بہت بڑی بات کی بڑے دل کی بات ہے آپ پہ تھانکیو میں ان سب فیملیز کو بہت بہت شکریہ مجھے پتا ہے بہت مشکل ہے اپنے زخم خوریدنا وہ بھی بار بار آکے انہی سوالوں کا جواب دینا لیکن آپ نے جو بھی باتیں کی اس طرح کی بہت ساری فیملیز ہیں جو اس وقت دیکھ رہی ہوں گی جو ان کی آگاہی میں بھی آئی ہوں گی تو جو مدد کر سکتا ہے پلیز کیجئے میری طرف سے آج کیلئے اللہ حافظ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و مان میں رکھیں اللہ تعالیٰ کبھی کسی مشکل کا سامنا نہ کرنا دے تھانکیو سو مچ آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی کل تب تک کے لیے اللہ حافظ اللہ حافظ موسیقی موسیقی